مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے کہ اگر سٹارز نے یہ کیمپین کی ہے علیویہ شکریہ کرنے والے سٹار بھی تو جھوٹ ہی بیچ رہی ہے نورمل جو شیفز ہوتے تھے اور سلام وہ کیا کرتے تھے آئے کھانا آپ کھایا چلے گے ان کی ایک والیٹی تھی کہ یہ مینرز سکھاتی تھی ٹیبل کیسے لگانی ہے چیزیں کیسے کھانی ہے اٹیکیٹس میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ترکیش کلابریشن ہونا وہ کوئی عشق ممنوع اور فریحہ ٹائپ ہو فواد خان کے ساتھ اگر آئیں گے تو پھر تر چلے جائیں گے کیونکہ انڈیا میں آپ کو باتا ہے فواد کی کتنی huge fan following ہے everyone loves him تو شاید فواد کے سریعے وانی کو مشہور کرانا ہوں پھر اس کا مطلب خلیر امان کمر میں ایک توائیف میں فرق نہیں ہے وہ اپنے جسم سے کھا رہی ہے اور آپ اپنی زبان پر کھا رہے ہیں ایسا ہوں کہ عباسہ کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک بندے کی بات کو accept کریں hi this is islan khan hi this is ishaam namzahn and you guys are watching meaningfull welcome back to new and exciting episode of meaningfull yes jimoon کیا ہو رہا ہے آج کل آج کل arsalan موسم اچھا ہو رہا ہے تھوڑا بہت بس یہ ہی کچھ ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا موسم سے یاد ہے موسم کا ہم کیوں نہیں کرے جوک باکس موسم کی تیرا تم بھی بھائی دل تو مینو ٹھانڈالا کیجی اس طرح کبھی ہو سکتا ہے موسم ورڈ آنا چاہیے موسم نہیں اس طرح کوئی جوک باکس نہیں ہے موسم ورڈ ہونا چاہیے جی اچھا آپ کیا کرتے ہیں موسم چینج ہو گئے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا اور آپ نے فلورل پہن لیا ہے ارسلان نظر لگا دو اللہ کرے اچھا خیر میں یہ ارسلان کہہ رہا تھا کہ آپ جیسے کوئی بھی بندہ کال کرتا ہے سب سے پہلے کسی کو آپ حیر خیریت پوچھتے ہو حال اخوال پوچھتے ہو اس کے بعد پہلا سوال یہ یہ ہوتا ہے موسم کی سناو گرمی بہت ہو گئی ہے سرتی بہت ہو گئی ہے تو یہ کیا ہمیں مسئلے ہیں موسم کے ہم بہت موسم سے موسم سے ہم کئی دفعہ میں یہ بات کر چکا ہوں کہ موسم کا حال پوچھنے کے بجائے جو سوال کیا جاتا ہے اس کا کھل کے جواب نہیں آپ کیسے ہیں ہم کہتے ہیں میں تو ٹھیک ہوں بات یہ 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 اگر آپ ٹھیک نہیں ہیں تو آپ ٹھیک نہیں ہیں ملکل ایسی ہے اور بتائیں اگلا سوال یہ ہونا چاہیے اچھا آپ ٹھیک نہیں ہیں اگر وہ کہے کہ چلو کوئی میڈیکل ایشو ہے تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں چلو موسم کو سنو کیا حال ہے یعنی کہ ہم mental جو آپ کی کوئی disability کو نہیں کہیں گے کوئی disorder یا کوئی pressure یا کوئی تنگی چلے تو اس کو ہم ترجین دیتے ہیں موسم کا کیا حال ہے ویسے موسم بھی تو آپ کی طبیعت پر صرف انتاز ہوتا ہے agreed but میرا نہیں خیال کہ اتنا نہیں ہوتا اتنا نہیں ہوتا باقی forces زیادہ ہیں باقی forces زیادہ ہیں تو وہاں پوچھا کریں یار کہ میرے خیال میں لوگوں کو پوچھنا چاہیے یہ سوال جو ہے نا آپ rephrase کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے کہ آپ کا کیا حال ہے مطلب اس کو اور elaborative بڑھا ہے اگر آپ کسی کو call کریں ہم لوگوں کو call کرتے ہیں وقت کے ضرورت اچھا یار وہ بتا وہ جو یہ یہ سلام دعا کو ہی سلام دعا ہیلو اسلام علیکم کیا حال ہے اور اس کے بعد اگلہ کہیں میں ٹھیک ہوں نہیں یہ فیک ہے یہ دنیا کے سب سے فیک کام ہے ہاں یہ آپ کو اسک آپ کو اسک یہ آپ کو اسکتے ہیں کہ میں ٹھیک نہیں ہوں پہلے میری بات کرو پھر کام پہ آنا ٹھیک ہے جو کام کی بات ہے تو خیر یہ چل رہا ہے باقی موسم ٹھیک ہے کیا کامی اس ممون آپ نے دید بحث کرا کے آپ اس کو پھر موسم پہ لیں یایس بکز ہاں آپ دو بلندر مہ رہے ہیں آپ نے اس ویکنڈ آپ نے وہ نہیں بتایا کون سے بلندر ایک جو الو گوش کے نام پہ ہوا اور ایک جو دال دال کے نام پہ ہوا دال تو بہت مزے کی تھی جو مزے کی بنائی گئی پلیز میں نے بنائی ہے چلے میں نے کیا کیا تم نے کیا کیا الو گوش کی ستوری سنانا چاہیں گے الو گوش بس سے کسمت کی چیز ہے بہت الو گوش سے کسمت سے اچھے بنتے ہیں میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے جہاں میرے لیے میری اتنی طریفے ان کی زندگی کا سب سے اچھا الو گوشت ہے this question نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں اور وہاں پہ یہ بھی ٹائم آ جاتا ہے اس میں میں نے کچھ فیکٹرز جو ہیں وہ ڈرائیو کی الو گوش کی حوالے سے تھوڑا سا میں فوڈ سپیشلیس بھی بن جاتا ہوں یہاں بیٹھ کے بکوز میں نے سارے زندگی کیا یہ ہے اچھا الو گوش میں سب سے پہلے گوش کی قولیٹی بہت مہتر کرتی ہے کہ کون سا کٹ لے رہے ہیں آپ میں نے غلطی سے مچھلی کٹ لے لیا وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں بانگ بانگ تو ہوتی ہے اس کو انگریزی میں بھی کچھ کہتے ہیں انڈرکٹ نہیں نہیں سارے زندگی گزر جائے گی جس سے نہاری بنتی ہے جس کٹ سے بانگ نہیں ارسلان پلیز چلیں جو بھی ہے جو بھی ہے مچھلی کا کٹ لے لیا میں نے ٹھیک ہے اب وہ اور وہ بھی ہڈی کے بغیر ہڈی میں نے نہیں لی میں نے ہڈی سائیڈ پہ کر دی میں نے کہا نہیں اتنی بڑی ہڈی میں کیسے بکاؤں گیا وہ میں اچھا نہیں بنا اتنا فلسفانہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ ہم اور کیا لینے بیٹھے ہوئے ہم فلسفانہ بیان کرنے کیلئے بیٹھے ہیں میں تو بیٹھا ہوں آپ نہ بیٹھیں میں بیان کر رہا تھا کہ آلو گوشت کو اچھا بنانے کیلئے کیا کیا جائے گوشت کی قولیٹی میٹر کرتی ہے جو بھی میرا قولیٹی والا نہیں تھا جانور میٹر کرتا ہے بچہ ہے بڑا ہے جانور پہ ڈالنے کے ضرورت نہیں گوشت کی بوٹی بہت مزے کی تھی تو پھر میں نے اچھا بنایا نہیں سنو پرابلم وز دی شوربہ اس پہ تم آنے رہے تم اس بھی جارے گوشت کو اچھا سبر نہیں ہوتا لوگوں سے اگلا پوائنٹ میرا یہ تھا کچھی اس میں ریڈ مرچے تھی اگلا میرا step یہ ہی تھا بتائیں اگلا step یہ تھا کہ ہڈی جب تک گوشت بنانا ہو تب تک سٹاک جو ہے وہ اچھا نہیں بنتا سٹاک اچھا نہ ہو تو اس میں شوربہ میں زائقہ نہیں آتا one point other point یہ تھا کہ میں نے علو جب ڈالے تو پریشر دینے کے لئے میں نے بیچ میں ہری مرچے گھشیڑ دی تو وہ کچھی ہری مرچے تھی لال مرچے نہیں تھی مجھے پاؤوڈر ہری مرچے بعد میں نے نکال دی تھی میں نے کہا پتہ نہ چلے کیسے وہ اس کی مچ تھی وہ لال مرچوں کی مچ نہیں دال تو تیسرا فیکٹر پانی کی کیونٹیٹی پورا ریسرچ پیپر آگیا پانی کی کیونٹیٹی پانی میں نے زیادہ ڈال دیا تھا ٹھیک ہے تو پانی وہ شوربہ شوربہ پانی ایک واحد چیز ہے جو کم ہو سکتی ہے ہاں لیکن وہ بچے کم نہیں ہو سکتی نمہ کم نہیں ہو سکتا time need to remember mind you بار بار پوچھا جا رہا تھا کب تیار ہونے بھوک لگیا ہے میں کھانا بناتا ہوں نہ مجھے ہارلی گھنٹے لگتا ہے کوئی بھی چیز برانے میں I am not like that I take time اچھی چیزیں I hate such people جو گھنٹوں گھنٹوں کیچے میں گزارتے ہیں اور ہمیشہ جب ان کے پاس تیسری سے چوتھا سوال ہوتا رہا ہے کتنی دین میں کھانا بنے گا اس کے بعد ان کے انگنت blender شروع ہو جاتے ہیں اچھی چیزیں ہمیشہ time لیتی ہیں نہیں blender نہیں مانگتی جب تک آپ کو آپ کو اس پر چھوڑ دیا جائے آپ تو چار گھنٹے لے لیں گے بھوک سے اگلا بنا مر چائے اگر کسی دن کسی کو بھوک لگیا ہے تو زیادہ جلدی بنا دو تو اس دن تو blender پر blender تو کیا ہے cooking is an art every art takes time it's an art تو جو یہ art والے کام ہوتے ہیں یہی relax nerves کے ساتھ کرنے والے ہوتے ہیں نہیں تو relax nerves کے ساتھ کرتا ہوں ہر art کی ایک requirement ہوتی ہے I think cooking کے لیے بھی relax ہونا ضروری ہے میں relax ہی ہوتا ہوں میں ایک ہبڑ دبڑ ہبڑ دبڑ میں کھانا نہیں اچھا بنتا ہے تو آپ نے یہی کیا پورا week دار بہت اچھی تھی اس کے بعد اب آپ پہ کوئی mind you undefined period تک آپ کو ادھر بہن لگ گیا ہے cooking کے لیے اب میں کہوں گا میں کچھ بنانے جا رہا ہوں اب یہ کرکٹرس کلونی سے کچھ بن کے آئے مجھے کچھ بن کے آئے خدا بخش خدا بخش کلونی سے آپ کچھ بن کے آئے گا کی بھی کلونی تو پھر آپ کے بین اٹھے گا بن کے آیا تھا ضرور پرسو مجھے تو نہیں کھلایا آپ نے سنیں کہانی سنیں وہ تھا گوشت وہ وہی والا آپ نے جو ایک دفعہ بنایا تھا اور جو گل گیا تھا لیکن سخت تھا وہ آپ کے پاس کھا سے آیا مجھے لگتا ہے کہ وہ وہ والا تھا وہ وہ والا نہیں تھا وہ وہ والا تھا وہ ڈی ایچے والا لگ رہا ہے وہ نیچے والا نہیں کہ میں آپ کے پاس سمجھ گیا ٹھیک ہے تو ارشلان وہ گل کے بہت خوبصورت بن گیا وہ تو ایک ہی شاپ پر ہے ایڈون نو جو بھی ہے لیکن وہ تقریباً وہی تھا اس کا نا ہاو بھاو وہی تھا ایڈنگ وہ آپ اس کی بات کریں جو آپ کو آپ کے کلیک نے بھیجا ہے ہاو بھاو وہی تھا وہ تو میں نے بنائی نہیں وہ تو بڑا ہوئا ہے تو یہ آپ کو کس نے دیا تھا کہ وہاں ایڈون نو جہاں سے بھی آیا تھا کہیں سے بھی آیا تھا لیکن ہاو بھاو وہی تھا اب میں نے کہا کہ چلو یہ بن گیا ہے اب میں پیاری سی اس میں گو بھی ڈالوں گا گو بھی گوش بناوں گا گو بھی نائی اب وہ گوش پڑا ہے پکا ہوگا نہیں نہیں گوش میں گر لے گیا پھر میں نے رات کو کھا لیا اب پھر کسی دن کچھ آئے گا اور پھر میں چوائے کہ وہ آپ کو پسند نہیں ہوگا کہ کبھنڈی ہوگی یہاں آج کل میرا بڑا مسئلہ ہوگا ہے I hate Ghosts? یہ اب اب alarming situation میں پہنچ گیا ہے نہیں یہ کہ نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم تو مشہوری Ghosts ہونا میری کوشش ہو اُن دن ہم کلم گئے میں نے آپ کو کل بتایا ہوگا ہم اندر گئے تھے مجھے ایک روست پر پر ہم نے مانا جانا تھا دنر پر تو I was like یہاں دل چاول مل جائیں گے ہو یہاں وہ سب مولی شکل دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کیا ہوا ہے اور اس کے لابے اور میں نے وہاں پر بالک پنیر مانگئے تو وہ مجھے زیادہ پسند ہائے اس کمپیردو ادھر اس کمپیردو ادھر چکن کی ہنڈیز نہیں ہوتی چکن کی ہنڈیز نہیں ہوتی چکن ہے چکن ہے کہ چکن ہے کہ میں نہیں چھوٹا ہی میں چکن ہے صرف بریانی اور پلاو کے حد تک بٹر پلاو یا چلو بٹن پلاو ٹھیک تو ہاں ٹھیک ہے but chicken is something I don't want to eat now me too پتہ نہیں کہ مجھے پیسے لگتا ہے کھاتے پیسے لگ رہا ہے کہ آپ کوئی زہر کھا رہے ہیں مجھے لگتا ہے میں ربڑ کھا رہا ہوں ملنے وہی نا کوئی زہر ہی کھا رہے ہیں ربڑ بھی زہر ہی ہوتی ہے کہ یہ کچھ آپ ایسی چیز کھا رہے ہیں جس کے کوئی نیوٹریشنز نہیں ہے یہ فیل ہوتا ہے نا کھاتے ہوئے 100 فیصد 1000 فیصد ایسا ہی ہے ہاں تو chicken کے بیرے تھا تو یہ مسئلہ آ رہا ہے تو I to always love beef I to always love beef I don't know why میرا گھر mutton oriented ہے but mutton سے بھی mutton سے تو ایک specific since Thailand میرا na chicken یہ جتنے بھی میٹی میٹی چیزیں ہیں یہ میٹی میٹی چیزیں ہیں چھے دل اٹھ جایا چلے اوزین آپ کو بھی آپ نے ایک جی وہ ڈس کر دی ایک لبنان کا ٹکل گائیں ٹک ہے ٹک ٹک ہی جائیں یہ کام سے میں ڈسکس کرنی تھی یہ کمارا باکیا رہ گیا ہے مجھے ہم نے ایک دن Chinese order کیا تھا ہاں what was that وہ chicken یاد ہے آپ کو مجھے صوفی سے یاد ہے مجھے بڑا کوشش کی گئے تسرتی فال تسلیاں دینے کی یہ نیا اللہ سیکھا ہے پھیکل TV lounge میں بھی آپ بہت بولے مجھے بڑی کوشش کی گئے کہ یہ ٹھیک ہے but that chicken was a bit smelly وہ پرانا تھا وہ انہوں نے رکھا ہوا تا کافی عرصے تھا تو وہ تھوڑی سی اور وہ تین chicken کی recipes تھی انہوں نے ایک دو چیزیں اس پاس میں change کر کے یہ چائنیز ریسٹورنٹس والوں کی مجھے اسلام سمجھ یہ نہیں آتی کہ کیا فائدہ آپ کا منگولین beef کرنے کا اور beef chile try کرنے کا اور crispy beef کرنے کا اور honey wing کرنے کا فلانا فلانا کہ جب سب کی ٹیز سیم ہیں سب سیم ہوتے ہیں میں آپ کی بات سے اگری کرتا they all are the same تو پھر آپ کر دو نا کہ اس میں چلو اے دے چمیہ جڑھائے اور بروکولی پاہ دوانگا یا اے دے چمیہ جڑھائے میں پاہ دوانگا کونسا کڑھی leaves ڈال دوں گا کسی میں میں جو ہے وہ تھائی پیس ڈال دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ریسپی سیم سب کا سیم ہوتا ہے تو اس میں بھی ارسلان یہی تھا اس میں ایک ریسپی ایسی تھی جس میں گریوی زیادہ تھی اور گریوی زیادہ میں چکن کھل کے سامنے چکن کی اوقات آجاتی ہے باہر جو میں عام لفظوں میں کہوں گا چکن کی اوقات پتا چل گئی وہ کھڑا تھا جو بہت زیادہ بہنا ہوا تھا ایک اور چیز کل کی بات پرسیل کی بات میں نے ایک دوست ہے یہاں پر ایک ریسٹورٹ جس کا نام ہے Taste of China وہاں کا وہ لے کھایا کھانا حالانکہ مجھے پتا نہیں ہے کہ Authentic کیا ہوتا ہے لیکن کھا کے لگا نہیں میں نے کھایا Authentic اچھا میں کبھی China نہیں گیا لیکن میں Authentic اس سے کھایا ہے ایک جو لوگ Saiywal کے آس پاس آتے ہوں گے جن کا کبھی Saiywal سے گزر ہوا ہوگا وہاں بہت بڑا پابر پلانٹ ہے ٹھیک ہے اور 1200 Megawatt اس سے بھی جانتا ہے جو انہوں نے CPAC معاہدے میں میں نے اور میرا ایک ایک experience میں نے ایک دفعہ آڈٹ پہ ہی مہا رہا تھا اور وہاں پہ جب وہ لگتا تھا اچھا انہوں نے جب ہم گئے اب وہ ایک آرمی کنٹول لیا ہے جیسے ہی ہم اس میں ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کیونکہ جو بورڈ آتے ہیں وہ بھی چینیز میں لکھے ہیں اور پاکستانی عملہ مطلب آٹے میں میکسیم لوگ جو لیبر بھی آئے ہیں وہ بھی بہن خارک جو اندر دکانیں بھی وہ بھی چینیز بھی جو جو ملتی تھے وہ بھی چینیز جو وہ جو چینیز جب وہ مس لگتا ہوتا تھا اور بھائی دو وے وہ بہت ڈائم کے پابند مطلب لیکن اتنے بجے لگے گا اتنے بجے ختم ہو جائے گا اور اتنے بجے کوئی دظار ہے اس لیے اوپر لیکن ایسے والا سکتا ہے تو وہاں پہ چائنیز ایک مس اور ایک لگتا ہوتا تھا دیسی دیسی مس ٹھیک ہے اب دیسی مس اس کی شکل بڑی بھیانک سی ہوتی تھی مطلب لیکن کیا ہی کہوں مطلب ان کو نہیں آتا بنانا مطلب جو سکھا دیا وہ بنا دیا مطلب یہ بلا سکتا ہے یا پاکستانی کوئی آیت کیا ہوگا تو کوئی اتنا کوئی اچھا اب جو چائنیز کھانا بہتا تھا اس کی شکل لگے کہ میں نے دوریمون کے کارٹون کھول لیا مطلب لیک اتنا حسین کوئی برگر بھی ہیں اور وہ بان باؤ بانز نہیں ہوتے آپ نے کبھی سام سونا ہے باؤ بانز یہ جو چائنیز کی بڑی فیموس ایک دش ہے باؤ بان چائنیز ہے یا بتنامیز ہے وہ بھی پڑے ہیں نوڈلز بھی پڑے ہیں اچھا اب وہ سب ایک دن دیکھیں میرے پیٹھ میں مطلب مروڑ اٹھے ہیں مروڑ اٹھے ہیں میں نے یہ کھانا ہے مجھے نہیں پتا اب بہت پوچھ پچھا کے پتا لگا کچھ چیزیں حلال ہیں وہ آپ کھا سکتے ہیں موہ شکل سے اتنی حسین اتنی پیاری چیزیں اتنی پیاری چیزیں آپ کی سوچ ہوگی جیسے موہ میں ڈالینا تو وہ ایک عجیب حمک شدید سیسامی آئل شدید سویا سوس نمک میرچ آپ کو نہیں سمجھ لگ رہی ہے یہ کیا ہے پھیکا پھیکا سا لیکن تیز کھانا گارلک شدید ڈالا ہوا ارومیٹک زیادہ ارومیٹک زیادہ اور فلیور کے وہ کم کہ آپ کھا رہے ہیں آپ کو فیل آرہی ہے لیکن اگر آپ کہیں گے وہ جو ہمارے بیسک taste buds ہوتے ہیں میرچ، نمک، چینی آپ کیا کھا رہے ہیں آپ کیا کھا رہے ہیں وہاں سے مجھے ریلائز ہوا کہ وہاں کھانا ہے اتھینک چینیز چینیز کوزین اور اس کے باپ آپ کو کبھی کبھی میں دل کرتے ہیں میں اس پندرہ دن پر ایک بک لکھ لوں اچھا بہت کچھ ہوا ہوا میں ان پندرہ دن میں بہت کچھ ایکسپیرینس کیا میں ایک اور بھی اس بات سے میں ہمیشہ آئٹ کرتا ہوں کہ میں دو ہزار نو سہلاحور میں ہوں ٹھیک ہے تو مجھے ایک بھی دن دو ہزار ستنا کی بات دو ہزار سترہ تک دو ہزار سترہ تک ایک بھی دن مجھے ایسا ریلیز نہیں ہو کہ میں اپنا کوئی شہر چھوڑ کے باہر آیا وہ ان ساتھ دنوں میں مجھے ایسا فیل ہو کہ میں پردیس میں ہوں مجھے کہتے ہیں پردیس پندرہ دن پندرہ دن لیکن میں کسی کام کے لیے اور بڑا عجیب ہوگر یہ پہول ہے آپ کو وہ جگہ پاکستانی میں لگتی تھی مجھے سے رکھتا تھا کہ جس طرح کے کمرے ہیں جس طرح کے لوگ آس پاس نکل رہے ہیں اور اس کے بڑے فنی فنی واقعے ہیں میں کوئی سنا ہوں گا وہ پرسنل میں کریں گے ہاں ابھی ہوس آف چینہ کی بات کر رہے ہیں تو ہوس آف چینہ پہ ہم آگے تو وہاں کا ٹیسٹ اور ہمارا دیسی جو ایک چینیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے بہت فرق ہے بہت فرق ہے بہت فرق ہے یہاں پہ بڑے بڑے جو ہمارے چینیز ریسٹورنٹ وہ بھی اس طرح کا سب نہیں کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے ٹیسٹ برڈ کی ساب سے میرے ہم یہ ہی ٹیسٹ برڈ کی ساب سے میں رہا ہم یہ ہی ٹیسٹ برڈ کی ساب سے بابو یونین ٹائپس ہم وہ تو پروپر چینیز ہے لیکن اس میں بھی تھوڑا سا ٹچر سلاں ہوتا ہے پاکستانی ایک ٹیسٹ برڈ ٹیسٹ برڈ کی ساب سے بابو یونین لینت ٹیسٹ برڈ کی ساب سے تو ٹیسٹ ب کر یہ ہمارے کھانوں سے ٹیسٹ ایک سا ٹھیک مقملہ ہے جو کہ مجھے لگتا ہمیں یہاں ہی ٹیسٹ رسکت کرننی میں چاہے ہمارے بچمن کی ایک بہت حسنا ہمارے بچمن کی ایک بہت بہت بڑے جن کی دلت مہا یہاں اللہ تعالی اللہ ہون کو جو ہے وہ غریقی رحمت فرمائے اور ان کی فیملی کو صبر راتا فرمائے آمین بڑی آدھیں ہیں بڑی آدھیں ہیں بڑی آدھیں بڑی آدھیں it actually feel ہوا ہے کہ اس کو جانتے تھے normal chefs ہوتے تھے ارسلاان وہ کیا کرتے تھے آئے کھانا آپ کھایا چلے گے ان کی یہ quality تھی کہ یہ manners سکھاتی تھی table کیسے لگانی ہے چیزیں کیسے کھانی ہے etiquettes table etiquettes آپ نے کیسے کھانا ہے کس طرح سے سلیکہ سکھانا and everything اور آرچیز کو سنت نبوی کے ساتھ کلیبوریٹ کر کے لئے چلنا at that time it was very difficult اچھا ان لوگوں کے بارے میں ایک چیز ضرور add کرنا چاہوں گا جو جتنے بھی chefs تھے مسالہ ٹی وی کے وی جو چیزیں usually جو ہوتے ہوتے ہیں یا جیسے کوئی ٹی وی ایکٹر ہے یا کوئی فیلم ایکٹر ہے ان کا آپ کے ساتھ personal بہت کم ہوتا ہے کہ یہ آپ کو اپنا true self دکھا رہتا کیونکہ آپ نے فیلم میں ایک 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 یا ایک کیا بولیں گے اس سے کوئی ورڈ نے بھی سمجھا رہا ہے کہ ایسا کریکٹر دیکھتے ہیں فیک ورڈ فیک ورڈ ہے یا مسنوئی سا ہے مسنوئی ویسے ورڈ بیٹھتا نہیں ہے آپ کو یاد آجا گے جو بھی ہے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہمارے ساتھ ایک personal contact کہ آپ لوگ کیسے ہیں میں یہ کرتا ہوں آپ سمجھ رہے ہو بالکل اپنے 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 فیک ورڈ سے رلیٹیڈ گیا تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کوئی personal loss ہوا ہے اور اس کے behind reason یہ ہی ہے کیونکہ ہم ان کے جو ہیں ان کے تھروں جانتی ہے رہا دا یہ کسی کریکٹر کے تھروں پر جانتی ہے اور یہ لوگ ہمارے teachers ہیں ارسلان مطلب مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے بڑی تیزی سے یہ لوگ دنیا سے جا رہے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اور یہ یہ شیف فرٹرنیٹی کے خاص طور پر لوگ یہ جو ہمارے ہمارے تمہارے اور میرے یا ہمارے جتنے بھی ویورز اور زیادہ تروں ان کے teachers ہیں وہ بڑی تیزی سے جا رہے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جیسے زبید داپا ہو گئیں جیسے شیف طاہر ہو گئیں جیسے شیف جو ہیں سارا ریاز ہو گئیں جیسے فرا جانزیب ہو گئیں بڑی تیزی سے جا رہے ہیں اور ہمارے لئے میرے لئے تو بہت سیاد یہ نیوز ہے بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دیں ٹھیک ہے بہت دکھ ہوا ٹھیک ہے چلیں چلتے ہیں جی پاقاعدہ سلسلہ سارٹ کرتے ہیں کیا کہ ہے تمہارے پاس مون آج میرے پاس ایک جوگ باوس ہے اور میں پاپانچے خبریں ہیں اور ایک چھوٹو سا ڈویک ہے اور اس کے بعد شو انڈ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے جو 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 باوس ہے ہم سارٹ کرنے والے ہیں پہلا سیگمنٹ جی 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 جو جو انڈین سنگر سے پاکستان میں گانے گا ہے آپ لوگ نے تین چار گانے بہت شکریہ اور میں نوٹ کیا کافی لوگوں کو جو باوس پسند بھی آیا آج کا جی مون کیا ہے جو باوس آج کا جو باوس جو باوس جو باوس ہے دوئٹس دوئٹس اور وہ بھی صرف فیمل کے ہاں دو لڑکیاں دو لڑکیاں یا دو عورتیں جو مل کے گانا گائیں گی جس میں زالتر دو ہی رینے ہی ہوتی ہیں یا بہنیں ہوتی ہیں وہ گاتی ہیں تو اس کے اوپر ہم آج آج مارا جو باوس ہے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے آپ ایڈ کرتے ہیں ہمیشہ میں ہی پہلے کرتا ہوں میں شروع کروں آپ چاہتے ہیں میں بغیرتی سے شروع کروں جی جی کریں بغیرتی ہے میرا موس فیورٹ مجرا سون مائی موس تیسٹ فیورٹ مجرا سون ٹھیک ہے ہونے تو پھر کیا کریں مطلب کی یہ بہت اچھا بہت سان دا مجھے نسیبو پلس فرا لال نہیں یہ گانا گیا ہے اور گانا ہے میں ہمیں قرطیے گلی گلی لچاہی گلا گلا قرطیے گلی گلی لچاہی گلا گلا پندے پھری امایا پندے پھری امایا ہاتھ رہا ٹلا ٹلا بدلانچوں پانی ایچ ہو جیا اگے پھر اللہ ملے گا ٹھل ہو گیا میری حکمت تے قدرا کھل ہو پھر بابلون سے کچھ کو کم کیا جاتا ہے ریکویسٹ کی جاتا ہے آہ گندا بابلون سے ریکویسٹ کی جاتی ہے گلی ایکس کا بھی ہوتا تھا.. گلگلی لچا بھی تلا تلا تو I love this song دو سنگرز اور دو ہی ایکٹریسز ہیں Saima and Nergis دیکھنا ہو تو دیکھ بھی لیں نے تو سنا تو ہم نے دیا یہ ہے ٹھیک ہے جی چلیں اوکی جی میں نے پیلا کانا لگیا ہے وہ ہے جی ڈولا لڈولا ڈولا لڈولا 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 ڈولا لڈولا لڈولا ٹھیک ہے ڈولا موی دیو داز اور بڑا پیارا ڈوئیٹ ہے دو دفرینڈ ارہ کی سپرستار آبکس میں دانس کررہیں ہیں ایشویریہ ایک اُبھرتہ ستارہ تھی اس وقت مادووریہ ایک دلتہ ستہ مادووریہ ملے لکھ انکہ آئند انڈ کے کریے اور سنگرز میں بھی اسی طرح کا سوائی بھی ایک کانتراسٹ ہے کبھیتا، کرشموٹی اور شریہ شریہ آپ کو پتے میں شروع میں ایک بات آتی رہے یہ پتے کون ہے؟ اسمائل دربار کے 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 مجھے بڑا پسند ہے مجھے بڑا پسند ہے مجھے بڑا پسند ہے تم نے مجھ کو دنیا دے دی مجھ کو اپنی خوشیاں دے دی وہ مجھے بہت پسند ہے اس سے پہلے چند این کرنی خوشیاں دے دی مجھے کام شروعہ شخص آپ کیا لیکن چاہتا انسان شروعہ من مجھے اگر وہ ایک سین کمپلیت ہو سکتا ہے اشوریہ سے ایک سین نہیں ہوا ہوگا میں نہیں جس سے بھی نہیں ہوا لیکن ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے بہت اگر وہ ایک سین کمپلیت ہو سکتا ہے تو کابیتا ہے شریہ مہد شریہ گوشاہ اوکے ٹھیک ہے جی میں پاکستانی سائٹ پر رہوں آج تھوڑا سین تو ایک گانہ ہے ہمارے پرانے زمانے کا ہے بچپن کی یاد ہے بچپن کی یاد بھی ہے اور ابھی ہم بھی ریسنٹلی بھی سنتے ہی رہتے ہیں سینگرز ہیں جو ہے نور جہاں اور مہناز اور گانا ہے پہلا سلام کرا تینو میرے بانا کے اکھیاں میلایاں تو بڑا پیرا گانا ہے پہلا سلام کرا تینو میرے بانا سالہ صاحب موی کا نام ہے ٹھیک ہے انجمن ہے انجمن اور اشرت چودری ٹھیک ہے I love this song نوو نوو شیرو نوو شیرو آپ کی فیوریٹ ہے میناز مجھے پتا ہے میناز آپ کو بہت سنت ہے تو بڑا پیارا گانا ہے بہت پیارا کانا ہے بہت پیارا کانا ہے ھیک ہے دارلنگ آنکھوں سے آنکھیں چار کرنے دو اس دویت بیٹوین کبیتا sorry اس دویت بیٹوین اوشا اتھم اور رکھا بھارتواز دارلنگ آنکھوں سے آنکھیں چار کرنے دو اور اس گانے کی خوبی ہے کہ 37 years 39 years of singing اوشا اتھم کو یہ وارڈ ملا اوشا اتھم کو یہ وارڈ ملا this is my first in 42 years فیلن فیر کا اوارڈ اوشا اتھم کو ملا after like many years she burst into tears اور وہ سمیمز او کلپ دے کہ مجھے بھرونا آجاتا ہے مجھے اوشا اتھم کا jukebox کرنا ہے وہ مجھے لاؤو نہیں کر رہے نہیں میں نے کیوں کیونکہ مجھے گانے نہیں آتے تو کر لے مجھے آج والے بھی آدھے سے زیادہ نہیں آتے لیکن کر رہے ہیں مجھے جو جو زین میں آرہا ہے وہ بتا رہا ہوں جب میری list قطب ہو ساتھ خون ماؤ میری بہت فیوریٹ موووی ہے مجھے موووی ہے میری top 10 موووی ہے مجھے جو کیوں میں اسے دیکھنے دس کی list میں جبنہ ایک دفعہ پکڑا دو تاکہ مجھے پتہ ہوگے پہن چیل ہوگا جو ایک شرد پہ بنی ہوئی ہے اچھا ٹھیک ہے اس نے بنی ہوئی نہیں ہے اتھا بڑا پوستر ہے اس کا بکواس نہ کریں آمی سے زیادہ چلے آگے چلے آگے آپ کو ہی ملتی ہے کہ ٹھیک تو یہ گانا بھی اس میں بھی شریہ شامل ہیں اور شریہ کے ساتھ ہے جسپیندر نرولا وہ میرا بڑا ہی فیوریٹ گانا ہے اور situation میں بڑی فیوریٹ ہے گانے کے بات ہو رہی ہے مورے پیا ڈرتا ہے دیکھو مورا جی مورے پیا ڈرتا ہے دیکھو مورا جی چمک چمک کر ناچ رہی تی میری تو جسپیندر بھائی نوٹس بہتت بہتctor Joo اور شریہ یہ بڑا سوار بڑی بچک کمبینی سے ہیں کیونکہ میں wärenهای M senators باییاں دھرو بہت چھوڑ دوں پوری گглядےцию چلے آگے COL پورا گاہ لینے رہنے دو چلے آگے چلے اس کے لئے ایک بڑی مزدار سٹوری ہے اپنا ایک ہماری ہماری fraternity کی بولی وڈ میں ہے ان کا نام ہے کونسی چوبڑا جو یہ ریویوز بغیرہ کرتی ہیں انپا مچھوڑا انپا مچھوڑا کی ایک مووی ایک بک ہے بولی وڈ کے اوپر جس کو انہوں نے دکھا ہوا ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ سلمان کی اور شیریہ کی جو لاس مووی تھی وہ کو انسی تھی وہ بسیکلی ہے ہماری ہماری سمجھتے ہیں اس میں ان دونوں کا سین ہے لیکن اصل میں جو آخری سین جو شوٹ ہوا سلمان کا اور شیریہ کی وہ دے بداس میں ہے ٹھیک ہے so the hands جو شروع میں دکھاتے نا کہ خات ہے وہ جو کانٹے کو ایسے کر رہا ہے مسلمان کھان کا ہے ٹھیک ہے so یہ ان کی بک میں یہ چیز لکھی ہے so the last سید جس میں ان دونوں کو کٹے دکھا گیا وہ دے بداس ٹھیک ہے وہ نہیں تھی ہم تمہارے سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس پر دو اس ٹائن کی بہت بڑی بھرت ناتیم ڈانسرز نے گانا کیا ہوا ہے this song is a treat to watch ٹھیک ہے آپ کی گانا دیکھتے ہو آپ دیکھتے جاتے ہو perfection ہے ایک ایک step انہوں نے بہت پیارا کیا ہوا ہے اور اس کا مجھے یہ version پرسند ہے جو black and white movie ہیں ایک اس کا version ایک live concert کر کے لطا مگشکا نہیں کیا تھا بلکل دیکھا ہوا ہے بہت بار دیکھا ہوا ہے وہ بھی میرا بہت 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 کہ انہوں نے مزکا خیز نظروں سے دیکھا مہا کے لوگ بھرا ملا جائیں گے ان کی sentiments ہیں فور لطا تو ہم ان کو ہرٹ نہیں کر سکتے ہم خود ہرٹ کر سکتے ہیں نہیں نہیں ہم خود لطا جی کو بہت پسند کرتے ہیں لیکن reality تو reality ہے ہم میڈم نور جہاں کو کتنا پسند کرتے ہیں کتنے بڑے پرستار ہیں لیکن اپلم چپلم اپلم چپلم کے بعد اچھا یہ اور گانا پھر لطا جی کا ہی لے لیتے یہ کہ ان کے دوسری چوٹی بہن کے ساتھ آشا جی کے ساتھ ارسلان کا بڑا فیورٹ گانہ ہے من کیوں بهکارے بهکا آدھی رات کو آگے آپ بتائیں بیلہ مہکا ہے نا من کیوں بهکارے بهکا آدھی رات کو ہاں کہ آدھی رات آدھی رات کو چھووا تا تو اس کے اوپر گانا بنا ہوا ہے یہ آشا جی یہ گانا بہت کم نویٹس ہیں ملکلی نہیں دونوں بینے کٹی گاتی تھی زبان زدے آم ہے میں اکثر یہ سوال پوچھتا ہوں who is better according to you in this song اچھا یہ تھوڑا سا چلبلہ ٹائپ گانا ہے تھوڑا سا نتکٹ گانا ہے تو نتکٹ گانے کی جو ماں ہیں یا ایک گرو ہیں تو اسے ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے لککی کبوتری ٹھس گئی وہ تیرے پنجرے چمایا ٹھیک ہے لککی کبوتری فس گئی ہے سانپل کا اندی چھتری چھے بیند دے پیار والے مزے لاندے اس کی جو مجھے خاص بات لگتا ہے اس گانے کے یہ مقابلے پہ ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر سائرہ نسیم یہاں تک جاری ہے ٹھیک ہے تو نسیبوں نے اس کو کمپٹیبلی کیسے کر رہا ہے ایک مقابلہ چاہ رہا ہے مسلسل آپس میں سونے دیا جانجرہ بوا کے دلدار ہوئے بےکتے سہی میری ٹوڑ دلوار ہوئے تو اس کے بعد جب وہ آگے کہتی ہے اب یہ کہ اس پوائنٹ پہ جب پہنچتا ہے ادھے تک بلکل ایسے جا رہا ہے کہ میرے لیے ڈوئٹ کمپٹیشن میں تو اس کو کمپٹیشن تبھی یہ مجھے انٹرسٹنگ ہو جائے گا آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں اب پورا کارا چل رہا ہے آپ دونوں نے کٹھے مکھڑا گا دیا ہے اور جب انترہ آتا ہے جب انترے میں ایک جگہ پہ دونوں کو ڈیفرینٹ جگہ ملتی ہے کچھ کے نام آری میں نو آگدہ نشانہ وہ گاتی ہیں نسیبوں اور وہ کہتی ہے پتلی کمپٹی اٹھ جائے بھائی ماں نہیں وہ کہتی ہے کچھ اس طرح گئی ہے یعنی وہ ہے اکھامیچو رکھا پا کے نیڑے ہو کے دیکھوے بلیاں کواریاں تو اٹھ دائے سے دیکھوے مانگ دائے روپتے تو نہیں something like that اکھامیچو رکھا پا کے نیڑے ہو کے دیکھوے ٹھیک ہے مجھے آپ مجھے exactly lines نہیں آری لیکن اس point پہ آپ کو یہ realize ہو جاتا ہے کہ نسیبوں is better than sign نسیبوں یہ اس point یہ ایک پوائنٹ پہ وہ گاتی اور ایک پوائنٹ پہ اگلے ادرے میں وہ گاتی ویسے ٹکر بہت دی ہے بہت ٹکر ہے مطلب ایک پوائنٹ پہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں اپنی range سے بہت اوپر گئی ہیں یہ وہ ایک پوائنٹ ہے جس میں پھر نسیبوں نے کہا کہ excuse me میرا experience زیادہ ہے لیکی کبوتری is one of the best lollywoods do it ٹھیک میرا پیار پیار دھورا رہ گیا رفت بھی میرا پہلا پیار دورا رہ گیا رفت بھی میرا پہلا پیار دورا رہ گیا میرا پہلا گانی بات ہو رہی ہے تُجھے یاد نہ میری آئی فروم فلم کچھ کچھ ہوتا ہے تُجھے یاد نہ میری آئی کسی سے اب کیا کہنا ہاں اس میں ہے سپنا وستی اور الکا جی تُجھے یاد نہ میری آئی اور یہ گانا فلم میں چھوٹا سا ہی ہے جس میں دونوں نے برابر اگر ہم پورا گانا سنوے تو سمیل کا پہلا بہت زیادہ ہے لیکن اگر فلم میں دیکھے تو دونوں برابر میں ہی گاتی ہے ربا میریش بہت لمبا شروع میں ان کا مکھڑا چلتا ہے پھر تُجھے یاد نہ میری تو بڑا ہی میرا فیوریٹ گانا ہے اور بڑا ہی سیاد بھی ہے رونے بڑا ہے اس کو دیکھے باتا ایموشنل ہو جائے اور اچھی بات یہ ہے کہ دونوں کا اس گانے میں اس دوئٹ میں خاص بات یہ ہے کہ it's not a competition ہاں ایک کے بدلے میں اینڈویجوالی ہاں ہاں اپنی جگہ بنائیں okay my next most favourite ڈوئٹ is also from lollywood ٹھیک ہے these are my most favourite اب یہ جو آج جتنے بھی آ رہے ہیں is chum chum from movie nikki jinghan جب ہم نے ریما کا جوگ box کیا ہے ہم نے ریما کا جوگ box کیا ہے آپ کو بتاہیں شاید آپ کو یہ آدمی نہیں لکس میں کیا تھا اچھا وہ کیا جب یہ ان کو contribute دیا گیا تھا میں نے تب بھی یہ گانایا کہا تھا تو چوم چوم is also that song جہاں پہ ایک competition چار رہا ہے between عزرا جہاں and silent scene but آپ اندینٹیفائے نہیں کر سکتے who's the winner شاہد گانے کی situation ایسی ہے کہ آپ اس میں خود بھی اندینٹیفائے نہیں کر پا who's the winner so so most favorite song بچپن sawara اس میں جوڑا ہوگا ہے تُس جنا بول کے لبانو کھول کے بدلے میں تقدیر نور مجھے somehow یہ گانا تھوڑا سا اموشن بھی کر دیتا ہے مجھے اس کی تھوڑی لے اموشن لگتا ہے ٹھیک اچھا جی اگلا جو گانا ہے وہ ہے اگین ہماری لیجنڈ انڈیا کی الکا جی گانا ہے چھولی کے پیچھے کیا ہے الارون الارون الکا یاجنک چنری کے نیچے وہ چھولی میں دل ہے میں ابھار بندہ جانتا ہے کہ کتنے اچھے سی ان دونوں نے ایک دوسرے کو کڑا مقابلہ دیا ہے اور کتنے اچھے طریقے سی انہوں نے جو ہے وہ اور سکرین کے اوپر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ہے نینہ گوپتہ اور ماظھوری ڈکشت یہ بھی بڑا بہتگی میں نے دیکھا اگر شویب تمہیں ملنے تو لگا دینا ابھی تم کہہ رہے تھے کہ لکھا جی نے اوشا کو نہیں اسے کر کے دیکھا اس میں وہ یہ چیز دیکھ رہی ہیں کہ وہ لوگ پہلے راگ راگنے گاتے تھے اور 90's یا ہے اسے ہی رہے کیا کہ یہاں کیا ان میں چھوڑ دیا نا ان کے لئے اس وقت ان کو دیکھ رہا ہوں یا میں کیا دیکھ رہا ہوں اچھا مجھے تک یہ شرپرائزیییم جن کے لئے اب تو اسی چیزوں کی قدر ہی نہیں ہے جو ہم نے کیا تھا اب اس پر فیکتی ہے جہاں چلیں میرے دیکھت ایک سے دویت ہے اس کو رونا لو لوろد دویت ہے نور جاہاں اور ناہی نمیر سمجھر یار جدو چوری چوری یار نو بلاوے اوکے آتے ہیں آپ کو؟ نہیں بڑا مزاوے بڑا مزاوے یار جدو چوری چوری یار نو بلاوے بڑا مزاوے بس بلاندی؟ یہ گانا بہت مزے کا ہے اس میں جو ہے نا اچھا یہ اقارڈنگ ٹو نا ہی دختر یہ ایک انٹیو بھی ہے سیٹی فورٹو کے اوپر پیến مınaہ پر ہی اور میں پیدا ہوں یار جدو چوری چوری یار نو بلاوے یار جدو چوری چوری یار نو بلاے اس کے انترے بڑے مزے کے ہیں میں بیخ نشیدیا کمییا یہ کس پر فلم ہویا گیا ہے دودھ مکھنا دیا پلیا انوان سی ایکٹریس ہے ایکٹریس ہے اس کے اندرے بہت difficult to sing ہے اور وہاں پر بھی مینر کون ہے میڈم میڈم سے تو نہیں جیتے لیکن 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 ناہی دکھر نے بقاعدہ مقابلہ دیا ہے کہ وہ ہیں جونیر آٹیس لیکن میں کھڑی ہو سکتا ہوں مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں اتنی بھی بری نہیں ہوں اگلا جو میرا گانا ہے وہ بھی ایک ایسی دو singers جن کا ہمیشہ مقابلہ ہوتا ہے ہمیشہ جب سے وہ ہیں تب سے ہی ہو رہا ہے جب شریہ آئی تھی تب سے ہی ان کا سنیدی کے ساتھ مقابلہ فلم ہے بڑی اموشنال میری بڑی فیوریٹ میرے تو زاروں قطار آنکھوں سے وہ آسو جاری ہو جاتی ہیں فلم دیکھتے ہوئے فلم ہے لاغا چلونی میں تاک اور گانا ہے ہم تو ایسے ہیں بھئیا ہم تو ایسے ہیں بھئیا دیدی اگر تجھ کو ہوتی جو موچ میں تجھ کو بھئیا بلاتی تو سوچ چھٹکی اگر تجھ کو ہوتی جو پوچھتا ہم تو ایسے ہیں بھئیا ہم تو ایسے ہیں ملتا ہے ملتا ہے اگر آپ کو جو لوگ جن کے پاس کمپیوٹر ہوتے ہیں جن کے پاس کمپیوٹر ہوتے ہیں جو وی سیڈیز نہیں ہوتیتی اس میں تین تین فلمیں ڈانس کے اور سکرین چھوٹی کر کے تو اس وقت آپ کمپیوٹر پر دیکھ سکیں یاد ہے تو میری جو زندگی میں پہلی سیڈی میں نے کسی فلم کی تو وہ یہ تھی اور وہ خرید کے مجھے اپنے آپ میں بہت بڑا بڑا فیل ہو رہا تھا کہ یہ ایک بڑی چیز ہے یہ میں نے فلمیں آن کی ہوئی ہیں اس میں یہ تھی ایک تھی آجا نچلے اور تیسری فلم مجھے آد نہیں ہے تو مجھے اس کا وہ ہمارے نا ملتان کے کیبل والے پہ بھی ایک سینسر بورٹ تھا ہمارے پہ بھی اپنے پر سینسر بورٹ تھا ہائے اس اس نتاشا ہائے اس اس نتاشا ہائے اس مووی میری بڑی فیوریٹ ہے ٹھیک ہے چلے اچھا دوستانہ تھی تھی اچھا ٹھیک ہے چلے اچھا جینے میرے نیکس فیوریٹ سونگ اس لال کا رارہ لال غلارہ اس لئے میں نے انکلود کیا ہے کیونکہ I love the music album of Badal it's very it's very bus driver friendly very cliché very rickshaw friendly very van friendly even کوئی پتہ نہیں کسی نے شاید gada gadi پہ بھی لگایا but I love Badal's album Badal's album so this duet is between Sapna Abhasti and Jaspinder Narula Jum Jumke Gum Gumke Jaspinder 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 چلیں خیر آجاتے ہیں پھر ایک اور گانا جو ہے وہ Bollywood ہی میں زیادہ تر تم میں پتہ ہے چاہتا ہوں تو فلم تھی Judai اور اس فلم میں ایکٹرز جو یوز ہوئی ہیں وہ ہیں Shri Devi اور ارمیلا اور انہیں پیار پیار کرتے کرتے تم پہ مرتے مرتے دل دے دیا پیار پیار کرتے کرتے تم پہ مرتے مرتے دل دے دیا اور وہ زمانہ تھا Alka کا basically یہ آپ سب جانتے ہیں اور Alka کی ساتھ یہ گانا گیا ہے Sapna Mukherjee So Anu Mukherjee is also very famous singer at that time and mind you mind you mind you this song is very like you can say a milestone 90's کی فیشن کا اور بلکل ایسا ہی ہے ٹھیک ہے if you want to see good fashion in 90's in Bollywood so this song is the perfect example location Las Vegas ہے پیچھے جو ساروں نے کیا ہوا ہے اور کپڑے ان کی ہیر سٹائلنگ خوبصورت بھی اور میلا کے بھی خوبصورت میکپ اور بڑا ہی fashion فوروڑ کسیم کے کپڑے ہیں بلکل ہے انیل کپور کے بھی شری دیوی کے بھی شری دیوی کے بھی So 90's کا فیشن Bollywood کا اگرہ بہت دیکھنا ہے تو this song is the perfect example بہ 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 چلے ٹھیک ہے Next duet is بھول رہے ہیں مجھے کیا کہوں میں اب؟ اچھا جی سنو میاں سنو میاں سنو میاں سنو میاں تم ہو دیوانے How can I forget یہ پرنما میں بھی ڈیسکس ہوا ہے یہ سادھا سرکر میں بھی ڈیسکس ہوا ہے یہ کبھی گویندا کا ہوا تو اس میں بھی ہوگا سشمیتا کا ہوگا تو اس میں بھی ہوگا گر رمبا کا کبھی جوک باکت سوا تو اس میں بھی ہوگا یہ کچھ یادہ برتمیزی ہوگیا رمبا کا تو it's just like جیسے آپ نے تو جیسے نکالو نکالو میں نے پیار کیا اور اس کے گانے نے اس کیا تیرا چاہتے چل گیا نہیں اچھا okay وہ جو پاکستانی دو فلم ہے گھر کب آؤ گے it's okay you have all rights okay سنو میاں سنو میاں تم ہو دیوانے تم ہم پہ مرتے ہو دل کیسے جانے سچی سچی کہہ دونا بولو ڈولو سا جنرے جھوٹ مات بولو پورنی ماں آپ پتہ ہے میری بڑی فیوریٹ ہے اور سادنا بھی بڑی فیوریٹ ہے I think مجھے اور ایکسپینین نہیں کرنا ہی ہے بہت تہلے میں اس کو ایکسپینین کر چکے ہیں ہاں بہت زیادہ بہت اچھے طریقے ہیں okay جی مون اچھا جی یہ گانا آیا تھا ریمیکس کے زمانے میں ہم آجاتے ہیں واپس اور گانا ہے اوہ ساکی ساکی رے ساکی 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 رے ساکی ساکی آپ آس لاہ رہنا جائے آپ آس اس میں ارسلان ہے نیہا ککڑ اور ایک نئی سنگر انہوں نے لی تھی کونسی مڈے پتہ نہیں کیا نام تا اس کا میرے زیادہ سے نکلے گا کوئی M.A.D.E کچھ نام تا اس کا تو انہوں نے ملکہ یہ گانا گیا ہویا ساکی ساکی تلسی کمار نہیں تھی تلسی کمار تلسی اور نیہا ککڑ تلسی کمار مڈے نہیں تھی مڈے کسی اور میں تھی research gone wrong چلو کیا کتے رہ گئے ایک میرا اور ایک اس کا میرے دو رہتے ہیں اچھا میرا ایک گانا پسی نیچر واد یہ ہے بنا رسیہ بنا رسیہ مو بی رانجنا ساکی ایسا تین سنگر جائیں لیکن جو زیادہ وہ رہتے ہیں انویشا اور شریہ بنا رسیہ 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 آپ کو وہ پورا اگر آپ اس کو ون لائنر میں سنائے تو آپ کو شاید بڑا لگے لیکن جب آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ بڑی اچھی فیلم ہے ہاں جسٹیفائیڈ ہے جسٹیفائیڈ ہے stalking and all نہیں نہیں جسٹیفائیڈ ہے آپ دیکھیں تو اس کو خود خوشی کی دمکیاں نہیں نہیں اس کو stalking اس کو stalking کر کے مینچلی ملا کیا آپ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں usually stalking کو ہم سمجھتے ہیں اپنے مقصد کے لئے کچھ کرنا اس کو کر کے اس کو انجام کیا ملا آپ پودھر تک آئے نا چلو so please آپ دیکھیں مجھے پسند ہے ٹھیک ہے next moon اچھا جی اگلا جو گانا ہے وہ ہے وہ بھی اگین جو ہے وہ سنجیل اللہ بن سالی کو بڑا شوک ہے ارسلان آپ کو پتا ہے دو لڑکیوں کٹھا نچانے کا ٹھیک ہے اور جب دو لڑکیوں کٹھا ناشتی ہیں تو پیچھے کٹھی گاہ بھی رہی ہوتی ہیں تو باجی راو مستانی کا اگانا ہے اللہ 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 پریانکا ہے دیپکا یہ بڑی فضور بات ہے ٹھیک ہے میں اس کو اکسین کروں گا کبھی آپ مجھے ڈی ایم کریں گے تو میں آپ کو بتا دے گا تو پنگا جو ہے وہ گایا ہے شریہ نے اور ویشالی نے اور یہ میرا بڑا ہی فیوریت گانا ہے جہاں پہ پریانکا جو ہے وہ effortlessly اپنے سٹیپس کر رہی ہے وہاں ہاتھ پہ دیپکا کو رلتیفکیشن بھی ہے رلتیفکیشن بھی ہے اس کا ایک ہیزیدنٹ ہونے اس گانے میں is justified اس پہ ٹکوسلا ہی ہے ٹکوسلا نہیں ہے اس پہ ٹکوسلا نہیں ہے پہ ٹکوسلا نہیں ہے اسا جسٹیفائید ہے اب میں تمہیں کیا لگتا ہے جو تینگہ کر رہی ہے کیا ویسے دیپکا نہیں کر سکتی ہے ہاں مجھے لگتا ہے ہاں کتنی باتتمیزی ہے یہ مون مجھے لگتا ہے نہیں وہ اسی فلمے اسے اتنا پیارا گانا کیا ہے مہر انگلال دیوانی مستانی مستانی ہو گئی ملتب تو yes expiration میں کچھ جنگوں پہ Priyanka بہت آگے ہے but اس گانے میں آپ اس طرح سے نہیں کہہ سکتا کیوں وہ کریں نہیں سکیں اس گانے میں اس گانے کی requirement یہ ہی تھے میرے نظر میں کہ underwhelming میں آپ کی بات سے disagree نہیں کر رہا لیکن agree بھی نہیں کر رہا اچھا چلے ٹھیک اچھا میرا ایک point of view آپ کو پتا ہے دیپکا کے حوالے سے کہ میرا پتا ہے کہ کہ وہ اتنی اچھی ایکٹس نہیں ہے جہاں تک بات کریں پدماوت اور باجی راومستانی مجھے لگتا ہے کہ جو بار باجی راومستانی میں Ranveer Singh نے سیٹ کیا اور پرینکا چوپلا نے سیٹ کیا آپ وہاں پہ نہیں تھی آپ کہیں اور تھی اور پدماوت میں مجھے لگتا ہے کہ جہاں پہ Ranveer Singh تھے وہاں پہ نہ تو شاہد کپورا اصا کہ وہ نہ ہی دپکا سکتے ہیں To each his own To each his own, yes It's my opinion But I think کہ ایسا ہے ٹھیک ہے میں disagree نہیں کر رہا میں تاغری بھی نہیں کر رہا راملی اللہ میں البتا ہے She was very good ٹھیک ہے تو She was very good in Piku میں سنجیلیلا بنسالی کی بیسکر موویز کی بات کر رہا ہوں کہ سنجیلیلا بنسالی کی ہرمانز میں مجھے ویڈیوکیس جو لگتی ہیں وہ دپکا لگتی ہیں Ishwariya بہت اوپر ہیں Afriyanka بہت اوپر ہیں ٹھیک ہے اور Manisha Kurala Manisha بھی اوپر ہیں ٹھیک ہے نوٹی نہیں رہا منٹی اسے پہلے پہلے اور Sonam Kapoor Sonam Kapoor تو وہ ہے ہی نہیں وہ تو بس ہی انہوں نے بریک دیا تھا ٹھیک ہے آری کھانا گئے گائیں گائیں گونگٹ اٹھا گونگٹ اٹھا گونگٹ اٹھا ہوئے 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 Okay یہ گونگٹ اٹھا بھی کر سکتے ہیں یا ہم پیچھے پڑھ گیا بڑھا بھی کر سکتے ہیں دونگٹ اٹھا اچھا گانے مجھے پسند ہے from movie very good dunia very bad log اور اس کی جو یہ گانے کی خوبی ہے کہ this song is choreographed by Saroj Khan اور وہ جو لڑکی ایک ہے جو ریشم کے ساتھ ہے وہ مار ڈالا گانے میں بھی ہے پیچھے بیٹھے Okay تو وہ Sarojdar سے لے کی آئیں تھی یہ موریشیز میں ہوا تھا یہ شوٹ ریشم کے اپوزیٹ تھے مجھے آج کل بڑھا عالم 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 فخر عالم ان کو تو میں جانتا ہوں اس گانے کے بارے میں میں پہلے کبھی بتا چکا ہوں شاہد ہوں شاہد ہم نے ایک تفہ ڈسکرس کیا ہوں ہاں تو یہ گانے یہ سوہاگ رات کو بیسکلی ڈیپکٹ کرتا ہے کچھ تو بتا گوری یہ سنیاں جسے چھپکے ہوئی کہ تیری بات بتا دے بیلیا اس کا پاکستانی ورشن ہے ہاں مجھے تیری بات ٹھیک ہے چھیک ہے ہو گیا جی ہوگا یہ تھی آج کی ہماری تیری بات آپ بتائیں کوئی گانے کوئی فیوریٹ ڈوئٹ جو آپ کا ہو اور وہ تو نگائے ہو ٹھیک ہے چلے چلے جی نیکس نیوز کی طرف جلتے ہیں سب سے پہلی جو نیوز ہے وہ یہ ہے کہ جی اوکے کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے انٹرنیٹ کے اوپر پنجاب گورنمنٹ کے جو ہندرڈیس پورے ہوئے جس کے لے کے ایک پبلی سٹی کرائے گئی ہے بائی بیری سٹار جس میں سانم سعید ہے پنجاب مصماریم نواز in the health sector they are providing آروا ہے پنجاب ومن پرٹیکشن اتھارٹی اور بھی بڑے بڑے نام ہے یاسر حسین ہے اچھا ایک کیمپین شروع کی کس کا نام ہے ستھرا پنجاب جس میں واتر ایر کچھ یوٹیوبرز کو بھی use کیا گیا ہے جس میں جنید اکرم ganji swag جن کا نام ہے وہ ہے تو ان کے اوپر امام ان کو بہت بیش کر رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کی قریبیلٹی پہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں جو بھی سوالات جب آباد کا سلسلہ آج پر جلاؤں جیمون کیا کہیں گے اس کے اوپر کیا سٹار کی یہ رسپونسابیلٹی ہے یا نہیں یا اگر وہ کوئی ایڈ کر رہے ہیں اس ایڈ کرنے کے بعد ان کی کیا رسپونسابیلٹی ہے وہ کہاں تک ان کی ایک limitation یا جو بھی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ اچھے ایک point تو یہ ہے کہ they are actors they are paid for it ٹھیک ہے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں اور اور میں نے actually وہ campaigns دیکھی نہیں ہیں اگر میں نے دیکھی ہوتے ہیں میں ضرور بتاتا نہیں بہت چاہتے ہیں ویڈیوز جگہ جگہ آ رہے ہیں آپ نے کیوں نہیں دیکھیں میں نے ganjee swag کی ضرور دیکھی ہے اس میں جو point سے مجھے کافی پسند آئے لیکن آپ نے سنا تو ہوگا نا کہ یہ ایک issue چل رہا ہے چل رہا ہے بالکل ایسے ہی ہے کہ پیسے پیسے کہہ رہا ہوں مطلب obviously paid campaigns ہی ہیں مفت میں تو کوئی بھی نہیں اس طرح کے لینے بیٹھا ہوا تو yes they are actors and they are paid for that and this has been happening since inception I guess شروع سے ہی ہوتا آ رہا ہے جتنے بھی actors ہوتے ہیں stars ہوتے ہیں وہ government کی چیزوں کو appreciate ہی کرتے ہیں کہ ہاں اچھا چل رہا ہے ایسا بچہ ہے ایسا بچہ ہے اوکے دی ریپورٹ ہے اوکے دی ریپورٹ ہی آتی ہے if they are getting paid yeah if they are getting paid if they are not اور تو میں نے کچھ دیکھی ہیں کچھ actresses بیچ میں آئی بھی ہیں کہ بجلی کے بل دے کے چکھیں نکل گئیں عوام کی عوام مر رہے ہیں اور یہاں پہ ہمارے stars are you talking about misi khan yeah okay ٹھیک ہے فوراں confirm کر لیا ہے تو انہوں نے بھی انہوں نے کہا کہ لوگ مر رہے ہیں ضرور رہے ہیں سب سے ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے okay my point of view is very you can say کہ بیلنسڈ 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 نہیں ہے ایک سپیکٹرم کا شکار ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہونا بھی چاہیے نہیں بھی ہونا چاہیے اگر ہونا چاہیے تو کیا ہونا چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے تو کیوں نہیں ہونا چاہیے okay مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے کہ اگر stars نے یہ کیمپین کی ہے Olivia شکریہ کرنے والے star بھی تو جھوٹی بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اپنی پارٹنر کو دیکھو اب مجھے دیکھو اب پھر سو سے دیکھو اب واپس مجھے دیکھو اس کو گولن پر لے کے دے کیا ہانیا آمیر گھر میں لکس یوز کرتی ہوگی دیفنیٹلی نو کیا ہیڈن چھولڈر فواد خان نے کبھی یوز کیا ہوگا لیکن وہ آکے یہ ضرور کہتا ہوگا کہ یہ لیں گے بڑا اچھا ہے اس سے ڈیٹ رف جائے گی مرائی ٹھیک ہے فواد اور ماہرہ نے نہیں کیوں موبائل ہیوز کیا ہوگا نہیں ہیوز کیا ہوگا کیوں موبائل تو یہ ان کا تو جاب ہی یہی ہے مجھے یاد ایک کیمپین تھی انڈیا میں کسی جیو فون کی یا کسی اور فون کی اس میں کرینہ کا پورا آئی فون لے کی آئی تھی تو وزاری بات ہے شیو ہنز آئی فون اس طرح ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے سو دہ تہنگیز کہ اس میں تو آپ یہ پہلی بات یہ ہے کہ سیکنڈ اوپینین ہو ہی نہیں سکتی ہو ہی نہیں سکتی تو یہ تو پہلے ہی اس میں ملہا میرے کہ میرے پہلے آرگمین میں ہی بات کرتا ہوں وہی پہ ختم ہو جاتی ٹھیک ہے لیکن میں دوسری ادھر ضرور آئٹ کرنا چاہوں گا کہ جب عمران خان کے دور پہ بہت سارے لوگ عمران خان کے سو ڈیس کو ڈسکس کر رہے تھے جب وہ کر رہے تھے جس بکاوز وہ ایک پڑے لکھے طریقے سے آرہا ہے یا اس کو بہت نبات اللہ کیا جا رہا ہے یا اس کو یا اتنے سارے ٹک ٹاکرز برا کے convention کی جاتی ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ہے کہ کیسے تو پھر انہوں نے جا کے ان کی حکومت کو اپنے اپنے چینلز پہ کیا ہوگا نا کیا بولتے ہیں اپروچ نہیں اپنے چینلز پہ جا کے برموٹ کیا ہوگا نا تو کیا کیا آپ کو لگتا ہے پیسے ان کو نہیں ملے ہوں گے ان کی کیوں نظرے کر ہم ان سٹارز پہ ہونے لگے تو اپنے چینلز پہنے لگے تو ہر حکومت میں ہوتے آئے ہیں یہ چیزیں اور تیسری جو چیز یہ ہے کہ yes it is an it is an an نہیں بنے گا it is a social responsibility it is a social responsibility for an actor کہ وہ ملک میں anman create یہ کہتے ہیں نا کہ جو artist ہوتا ہے وہ anman کا فیروکار ہوتا ہے یا پروانہ ہوتا ہے یا کچھ anman کو فروغ دیتا ہے اکثر ہم یہ لوگ بولتا ہے اکثر یہ ایک ہے ہاں بلکل ہم اکثر anman کی آشاہ یہ اس کے behind بہت زیادہ فنکار ہی ہوتے ہیں جو ان کو پرموٹ کرتے ہیں so right now country is facing a very you can say کہ برا واقت تو اس وقت ایک political سبٹیبیلٹی کہنے کے لیل ایک پولیٹیشن کی بات شاید ایک عام اوام نہ سنے لیکن وہ ایک سٹار کی بات سون لے گی بالکل ایسا ہے ٹھیک ہے ملکب اگر وہ کہہ لیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے لیکن اگر کوئی پولیٹیشن کہے گا تو وہ آپ کو جھوٹی لیں گے وہ کہیں گے کہ اگر اس رسپونسیبیلٹی کو بھی دیکھیں تو پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ سٹارز نے ٹھیک کیا ہاں ایک واحد جو چیز ہے جو مجھے بوری لگتی ہے جس کے پاس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ شارعہ ارگومنٹ بھی الٹے پڑ جائیں گے یہ وقت اتنا اچھا نہیں ہے جس میں اس طرح سے بڑھ 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 کے کیمپیئنز کی جائیں کہ دھڑوں دھڑ ٹیکس لگ رہا ہے بجلی کے بلے کے لئے لوگ زلیل ہو رہے ہیں یہ کوئی اچھا ڈائم نہیں ہے جس میں آپ فیک مارکٹنگ کریں ہاں 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 بلکل اچھا ہاں وقت بہت بور ہے آج کل حالات بہت بور ہے ملکب اگر وہی والی بات کہ ہم میں پتا ہے کہ یہ جو گریم ہے گولڈن پرڈ کہ وہ آپ کی سکن کے لئے اچھی نہیں ہے تو جب بھی سبا کمر اس کو بیچنے بیٹھے گی تو سبا کمر پہ سنگلیاں اٹھیں گی تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ بھئی آپ کیا بیچ رہے ہو آپ کی کوئی سوشور ریسپنسپیلٹی ہے کہ نہیں یہ چاروں پوائنٹوں کو دیکھتے ہوئے تو ٹھیک بھی ہے غلط بھی ہے گری آریا ہے میری پرسنل اگر پوچھیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وقت ٹھیک نہیں ہے میں اس والے آرگومنٹ پر زیادہ سٹک ہوں چلیں آگے چلیں جی نیکس نیوز یہ ہے کہ برزک کا ٹریلر آیا ہے مون کیا کہیں گے اس حوالے سے ایسی ملاقات سے دنیا فنا ہو جائے جی اچھا نا میں نے پتہ نہیں دو تین دفعہ دیکھا ہے میں نے بہت شور میں دیکھا ہے مجھے تھوڑا سا ڈیفکلٹی تو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے تو اچھا ہے اچھا توبیسلی ہے فریش ہے بہت زیادہ اور مجھے بڑا بڑی انکنونیشنل سی سٹوری ہے بڑی ڈیفرنٹ ہے آسی ماباسی کیونکہ لے کے آ رہے ہیں تو آسی ماباسی کو ٹپیکل سٹوری تو نہیں لے کے آئیں گے تو ہاں اچھی ہے بس مجھے کنفیوزنس بہت کافی ساری رہی ہیں کہ یہ ایسے ہاتھ کیوں ہے مسٹری ہے سنس کملی ٹھیک ہے کملی کے ٹریڈر میں تو بہت مسٹری تھی ٹھیک ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ ہے کیا یہ کیوں ہے ٹھیک ہے اس حوالے سے میں دیکھوں اس کا ٹریلر تو مجھے بڑا بسانتا ہے اور ای لب دی فریمز جس طرح کہ وہ دکھانے کوشش کیا کچھ چیزیں جو اوپر سے آ رہی ہیں اور وہ پہاڑوں کے شورٹس اور سب چیزیں اور وہ کچھ وہ آپ نے دیکھے مجھے کلٹ سے بنے ہوئے ہیں کہ سب سج دے کر وہ سب اٹھ رہے ہیں ملکات ہوگی وہ آئے گی نا آئے گی کون سے بڑی فیمیز ہے آٹی سکھ اب ایدو اسے میں بلوک کیا امان سولیمان اوکے اسے میں بلوک کیوں 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 ملکات ہوگی ملکات ہوگی کیا کہا بی بی آپ کو آپ کی طریفیں کیا ہمیشہ ہاں ہم نے تو ہمیشہ ٹھیک ہے خیر وہ اور سلماان شاہد کا تھوڑا سا مجھے بتا نہیں ہاں آپ لوگ اگری کریں گے اگری کریں گے میں ایک چیز بتا نہیں بتا رہا ہوں ایک چیز پتہ نہیں بتا رہا ہوں ایک چیز پتہ نہیں بتا رہا ہوں مجھے ان کے سمٹائمز دائلوگ سمجھ نہیں آتے آہاں وہ بہ 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 ان کی طرح آواز کھائے کھائے وہ لفظ کھائے کھائے خیل ہوتے ہیں چودری شجات کی طرح ہاں شاہد ہاں سمٹائمز ایسے پلیس جاہاں کالیریٹی نہیں ہوتی ہاں illiterate یا اللہ 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 مجھے نہیں سمجھاتی تھوڑا ایسا کیونکہ میرے کان نہیں ہے ٹھیک لیکن آپ سب ٹرٹل پڑھنے وہ ہوتا ہے لیکن یہ تھوڑی بات ہوتی ہے جب کوئی بات کہیں بھی ہوتی ہے تو جو اسر رکھتی ہے اس کا اپنا ایک impact ہوتا ہے بلکل ایسے لیکن trailer is so good اس باری اچھا ویسے ایسا جیسا apologies کھے یہ بہت جاتا کلر فلسا trailer ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم کر رہے تھے نہیں چاہتا کھے لیکن برزخ کھے لفظ کھے نہیں ہی پوچھے برزخ بھرتی برائی ٹی بیرئی ٹی تو بیالکل ایسا ہے ویلکل ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے بار بار پیچھے کر کے دیکھنا پڑے گا ان کے میٹا فورز بھی ہوں گے ان کے آگے لینک بھی ہوں گے ایمیں تو نہیں دو تین سال لگے چھے اپیسوڈ سے بنانے میں چھے اپیسوڈ سے بس جی اور تین ہفتوں میں ہم پیک ہو جائیں گے مزا آئے گا مزا آنے والا ہے مجھے لگتا اس کا مبیس سیپرٹ برزق کا الہدہ سے کریں گے کیونکہ اس میں بہت زیادہ میٹا فورز بھی ہوں گے ہمیں بہت زیادہ ورکنگ کرنی پڑے گی تب جاگر کو سمجھے برزق کا الہدہ سے کریں گے مجھے بیسا لگیا چلی جی برزق سے ہی نکلتی ہے ایک اور سٹوری کہنے کو خیر سننے میں آرہا ہے کہ فواد خان بولی ووڈ میں دوبارہ انٹری مار رہے ہیں جی ہاں ایک ان کی فلم آرہا ہے جی وانی کپور کے ساتھ اور پھر کل میں نے ڈیوہ میکزین پر ایک نیوز دیکھی جس پر لکھا ہوئا تھا کہ وہ بھول بھلیں گیا تھری میں بھی ان کا کیمی ہوگا ہاں میں نے بھی سونا ہے پڑا ہے آپ نے پڑا ہوگا ضرور پڑا ہوگا لیکن ابھی کچھ ذرائے کے تھروں جب فواد خان سے یہ پوچھا گیا تو ابھی انہوں نے ان دونوں ہی پرجیکٹس کے اوپر ہامی نہیں بھری اور نہ ہی ریجیکشن کا کایا ہے کہتے ہیں ہاں بہت کچھ آنے والا ہے وہ آپ کو آنے والے وقتوں میں بتا لگ جائے گا کیون میرے خاندھی چاہو بھیکی قالی یاں یاں کہ بہن се مجھے ایک بات سبانی ہے کہ مانکپور کو بار بار یش راج بیلے ایسا فیلی ہو تھا کہ مانکپور کو بار بار ہٹ کروانے کی کوشش کی جاری ہے بہن تم اب ہٹ ہو جاؤ جیسے انہوں نے اپنے بیٹے کو کرنے کی کوشش کی تھی لیکن مانکپور ہے ہٹ ہونے کا نام نہیں لے بھی وہ بھی نہیں لے رہی I am not excited for مانکپور's project I don't know why but she is a good dancer she is a good good uh physique بھی ہے physique ہے سکتے ہیں maybe good surgeries don't know good physique good looking yeah but spark نہیں ہے a spark نہیں ہے وہ ایک star power ہوتی ہے I have never felt from her کہ this is a star تو ایک star power نہیں ہے I don't know Fawad Khan کے ساتھ اگر آئیں گے تو پھرتا چالے جائیں گے کیونکہ انڈیا میں آپ کو بتا ہے Fawad کی کتنی huge fan following ہے everybody loves him تو شاید Fawad کے سریے وانی کو مشہور کرنا maybe ٹھیک ہے تو yes کتنی خوبصورت بات کیا نہیں کیوں اچھا اچھا سونم کو اگر ہر اپنی دوسری پوسٹ میں فواد خان کا نام لے سکتے تو ہم کیوں نہیں کیا ہو گیا اچھا خیر سونم کو ابھی بھی خوبصورت کو بہت میس کرتی ہیں ان کا دل سے بس چلے تو خوبصورت سیکول بنائے پھر سیکول کے بعد پریقول بنائے سارا کچھ بنا لیں سونم کا پور دنیا میں اور کسی چیز کو میس نہیں کرتی خوبصورت دیکھ اس ایٹ کو اور پھر وہ فواد خان کو بھی ضرور ٹیک کرتی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بھی ہو گیا دوسرا بول بلنیاں کے جو ہے 3 کی بات ہو رہی ہے I was not excited for بول بلنیاں 3 I was not excited for بول بلنیاں 2 as well yeah after watching 2 and i know اس میں تب ہو لے والی ہیں لیکن پھر بھی I was not excited I don't like Arthikaryan پتہ نہیں do you agree or not but I don't like Arthikaryan وہ وہی تھا پچھ چل گیا نا ٹٹو کی سویٹی وہ وہ اور وہ اولی دوسرا وہ وہ تھا پیار کا پنچنا ما اور اس کا المشہور طریقہ ایک بات کو کچھ چھ سوئے والا وہ یہ اور کوئی اس کے الاوہ تمہاری کیا وہ ہے ا کیا اکھارا ہے تم نے after that کوئی کارتی کاریان کی فلم سب سے پہلے تمہارے دماغ میں کون سی آتی ہے سوچو سونو کی ٹٹو کی اس کے الائوہ نہیں اور کوئی نہیں آتی متبال کے ارسل نے بڑے بڑے ایکٹروں کے ذاتھ فلمیں کی ہوئی ہے مجھے تنک کرنے لگے وہ بھی ہے ہاں وہ بھی ہے ہاں وہ بھی ہے ہاں نہیں لیکن تا سوچنا پڑا ہے وہاں تک جانے کے لئے so yes let's see let's see let's see yeah if Fawadi is doing then best of luck best of luck best of luck جی اب نا کچھ گاند بلاں شروع ہونے والا ہے جو بہت لمبا چلے گا نہیں اس سے پہلے میں ایک سافت تطریہ کو اوڈیوز بھی کر لیتا ہوں ہاں کر لیتا ہوں سلاودین ایو بی کا سیزن 2 بننے والا ہے احمد Ali Akbar is going to be the part of that drama انہوں نے سائنو کیتے ہیں ہمدل عباسی کا بھی نام اس میں آرہا ہے شہیرہ عباسی تو اس میں ہی ہے نورل حسن کا انہوں نے تریزر میں بھی کچھ ان کی تصویری سے تصویری آگئیں ہیں لیکن ایک اور نام جو لیا جا رہا ہے وہ ہے دورے فشاہ کا وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا شاید کوئی پرٹنشل رول ہو اس میں are you excited for it? are you watching سلاودین? I am not watching سلاودین I am not watching ہمارے لوگ آئیں گے تو دیکھ لیں گے ہمارے لوگ ابھی نہیں ہیں تو ہم نہیں دیکھ رہے ہمارے لوگ آئیں گے تو دیکھ لیں گے okay best of luck team سلاودین ایو بی سیزن 2 team سلاودین ایو بی جو لوگ international legendے گاڑ ہیں لیکن کوئی مزہ نہیں آرہا ٹھیک آپ کو جانے والا دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں وہ کیا feedback میری جو ہے جنت جی اچھا نہیں میری تبسم میں جنت جی ہوں sorry میری تبسم دیکھ رہے ہیں اچھا کیا feedback ان کو تو پسند دیا نہیں ان کے ساتھ میری ایسی کوئی باتیں نہیں ہوتی چلو میں پوچھوں گا آپ پوچھ لی جیگا میری ایسی باتیں نہیں ہوتی ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز ادھر آئٹ کرنے بھی میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ترکیش collaboration ہونا وہ اشکے ممنوع اور فریحہ type ہو تڑکتا پڑکتا ہاں کوئی ترکیش hero ہو اور پاکستانی hero یا پاکستانی hero ترکیش hero اور پھر لوگ یہ بھی کہیں گا کہ ان کا hero ہماری ہے ان کیوں دونوں مسلمان کچھ نہیں ہوتا مسلم مسلمان بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہو جاں یہ ہونا پھر مزہ آئے ایسے ہو تو پھر مزہ بھی آئے اور کسی بڑے OTT پہ آئے یہ در ادھر نہ ہے چلے جی تم چینل پہ نہ آئے تم چینل پہ نہ آئے تم چینل پہ نہ آئے یہ نیوز ہی نیوز ہے اب آتی ہے چٹ پٹی خبریں اور تین خبریں ہیں اور تینوں کا تعلق ایک انسان سے ہے پیرے پچھلے پورے ہفتے سے ایک انسان کانٹروورسری کے ثرو ناچ رہا ہو ہے ہمارے دماغوں کے اوپر اور اس دماغ کا نام ہے اس انسان کا نام ہے خلیر ریمان کمر جی مون سب سے پہلے ان کی جو کانٹروورسی آئی ہے سب سے پہلے جی مہم سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے ایک سیریل کیا ہویا بانٹی ملوک یو لیکن میں اس جو ہے تینکنگ کو نہیں مانتا اور میرے ان کی کلیش ہے اس نے میرا سیریل بھی کیا اور شاندار کام کیا ہویا بانٹی ملوک یو لیکن یہ میرا ٹھیک ہے اس مائنڈ کے ساتھ اس کیا بولیں گے اس سے اسٹیٹ و مائنڈ یا جو بھی ہے کریٹیو ڈیفرنس ہے کریٹیو ڈیفرنس کہلو یا ان کے فیلوسیفکل ڈیسفرنس ہے تو میں کام نہیں کروں گا کیا کہیں گے آپ ارسلان میں کیا کہوں گے یہ تو ان کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ کون سا کوئی دینی درستگاہ کے اوپر فلمیں بناتے ہیں ٹھیک ہے کاف کنگنا انہوں نے درائٹ کی تھی لکھی بھی تھی اس میں کون ہی روان تھی بھوڑی ابایا کر کے آئیں تھی نہیں تو اس میں ایک آئٹم سانگ تھا اس کی بات کرنا چاہ رہا ہے اور انہوں نے ڈریکٹ کی تھی جی جی اس کا نام کیا تھا شانی کیا نام اس کا نیلا منیر نیلا منیر نہیں تو ابایا پہن کے آئیں تھی نہیں فل پیڑ ننگا کر کے تھوڑا تھوڑا میں بھی شایات ان کی ڈراموں اور فلموں کی ہی رہنا ہے کیا وہ ابایا کرتی ہیں یا کیا یہ انڈسٹری ابایا کرنے والوں کی ہے اسی شو بزنس اور شو بزنس میں یہ ہی کچھ ہوتا ہے میں نے نہیں دیکھا کہ شو بزنس میں کوئی ایکٹریس ہے جو آپ نے آپ کو فلی کور کر کے آئی ہو اس بندے کا سمجھ نہیں لگتی کہ ایدھر پرابلم تمہیں لڑکی کے پورے کپڑے پہننے سے ہے تو ماہرا کھان تو پورے کپڑے پہنتی ہے کتنے سال تم اس کے ساتھ زلیل اس کو کرتے رہے جگہ جگہ وہ تو بڑی گندی فنانا نمکانا اب تمہارا صاحب کچھ ہاتھ ٹوٹ کے کپڑوں پہ آگیا ہے ماہرا کے اس ایکٹ سے نفرت ہے مجھے میں نفرت کرنے والا آدمی نہیں اور مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ جو ہوئے تھے ایوارڈز اس میں یمنا زیادی جیتی تو ان کی پوست آئی تھی کہ جس نے سب سے زیادہ کپڑے پہنے وہ ایوارڈ جیت گئی ایک ننگے شو میں what is this like what is this was this all about why are we entertaining him I am fed up literally Arslan I am fed up ہمارے channels sorry to say they are all behind TRPs they are all behind rating they all want this کیونکہ ہم اگر نہیں بات کریں گے تو لوگ تو کہیں گے آپ نے خلی رمان کمر کے matter پہ بات کیوں نہیں کی پھر کچھ لوگ یہ بھی کمنٹ کرتے کہ آپ تو آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں تو پھر ہم کیا کریں ہم کیا کریں ہمیں بتائیں اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے کیا چینلز رکھ رہے ہیں انہیں بلانا نہیں وہ تو بلائیں گے دیڑا در ان کو تو پتا ہے کونٹروورسی مل رہی ہے دو سوٹے لگا گئی یہ بندہ پتا نہیں کیا کیا بول دیتا ہے ٹھیک ہے اس کو تو لحاظ نہیں ہے تم لوگ ہی رحاظ کر لو it was below the bend it was اور آپ کو سبھا کے ساتھ پنگا نہیں لینا چاہیے باقی بڑی روک گئیں انہوں نے کبھی کچھ کہا نہیں جب سبھا آپ کو جواب دے گی تو پھر وہ ایسا جواب ہوگا جو وہ ایک کرٹیک کو دیا تھا بالکل ایسی ہے اور بڑا اچھا جواب تھا ایسی ہے پوجائے میں سر کو جمینی کی بادت ہے تو بچ کے رہیں بچ کے رہیں کسی دن ایسی بجلی گری جائے گی آپ کے اوپر اور پھر آپ اٹھنے قابل نہیں رہیں گے ٹھیک ہے بلہ وہ تو ایسی بندی ہے بلہ تمہاری ریالیٹی نہ گھول دے گی صحیح بات ہے کہ تم behind the camera کیا ہو ہمیں سب پتا ہے behind the camera کون کتنا ساس اتھ رہے ہیں بالکل ایسی ہے بالکل ایسی ہے ٹھیک ہے موونگ آن ٹو نیکس ان کا مسئلہ جو نمان اجاز کے ساتھ ہے وہ کہتے ہیں میں نمان اجاز سے نفرت کرتا ہوں وہ میرے کسی بھی ڈرامے میں نمان اجاز نہیں ہوگا وہ اچھا ایکٹر ہے لیکن وہ نہیں ہوگا کسی نے بھی ہاتھ رکھے کہتا ہوں مجھے نفرت ہے اس شخص سے اس کے علاوہ کسی وار سے نفرت ہے آپ کو جی مون اس کی سٹوری کو جسنا شروع ہوتی ہے پہلے نمان اجاز ان کے بارے میں بولا کہ یہ منٹلی سکھ ہے خلیل و رحمان کمر منٹلی سکھ ہای اگری سکھ نہیں سکھ جی مون تو نمان اجاز کی پھر میں کاؤں گا کہ نمان اجاز کو نمان اجاز کو فائٹ و یو تو پھر خلیل و رحمان کمر کا فائٹ و یو ہے تو لیکن نہیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے یہ اور نمان اجاز کو ہم مر رہے ہیں اپنے پرسنل لڑائیوں کے لئے میڈیا کے پورٹلز کو use کرنا is not a good option میڈیا کے پورٹلز بھی تو پھر تی آر پیز کے لئے لگے ہونا یہ تو بڑی ایک تی آر پی عیوز بڑی ایک گری ایریہ ہے پھر وہ ہی ہے نا پھر ہمارے اوپر بھی تو آ جاتی ہے نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں but seriously ہم لوگ کتنا اٹے میں نمک کے برابر ہیں لیکن وہ دیکھیں وہ پورا اٹہ ہے ٹھیک ہے وہ منو ٹرنو کے حساب سے آٹھا ہے جس کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور وہاں میں بیٹھ کے آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں اور آج کل آپ کو پتا ہے کہ یہ hot topic ہے selling item ہے تو آپ بیچی جا رہے ہیں بیچی جا رہے ہیں بیچی جا رہے ہیں آخری عذاب پہ آجو یہ سائل عدیب vs خلیر رحمان کمر یہ کل پچھلے ویک میں ہم نے شروع کرنی تھی بات لیکن تب تک یہ کوئی کروٹ نہیں بیٹھنا تھا اور اب یہ کروٹ بیٹھ گیا ہے جی مون کیا کہیں گے اس کے اوپر شروع کو آپ تھوڑا پری فیس بتا دیتے ہیں اس کے بارے میں یہ ہے پری فیس یہی ہے کہ ایک شو نیا شروع ہوا ہے سما کے اوپر جس میں جو ہے آپ کی جو ہیں آئیشہ جہاں زیب وہ بیٹھتی ہیں خلیر رحمان کمر کے ساتھ اور ان کے ساتھ ایک پینل میں ایک گیسٹ ہوتا ہے اور وہ ڈیفرنٹ ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن کرتی ہیں تو یہ سپیسیفک شو تھا اس کا ٹاپک یہ تھا کہ عورتیں اور مرد کس طرح کو اگزیسٹ کر سکتے ہیں یا اگزیسٹ کر سکتے ہیں ویومن رائٹس ویومن رائٹس کے عورتوں کے حقوق مردوں کے حقوق کے ساتھ اگزیسٹ کر سکتے ہیں ویومن رائٹس کے ساتھ ویومن رائٹس کی بھی بات ہوتی ہیں بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ یہ ڈیبیٹ یا عورتوں کے حقوق کیا انسانی حقوق ہیں کہ نہیں یہ ساری بحثوں میں باہر سا چل رہا تھا اور باتیں شاتے ہو رہی تھی اچھا ساحل عدیم جو ہیں صاحب صوری کیونکہ آپ تو پہلے میں نے ان سے صاحب سے ایک بات پوچھنی ہے پہلے تو یہ میٹر ہو گیا سائٹ پہ ایک میٹر مجھے یہ بتائیں جو انہوں نے مجھے کتنے دن حمزان کے ٹروموں میں رکھا ہے اس کا مجھے جواب چاہیے ان کی نا ایک ویڈیو آئی جس میں یہ کہتے ہیں کہ نا جی ایک سپیشل قسم کی بریڈ ہے بھینسو کی وہ مجھے اس نسل کا نہیں پتا وہ جی اسرائیل میں لوگوں نے کٹھی کر لی ہے ٹیکسس سے وہ چلی گئی ہے اسرائیل میں ان کی ہونی ہے بلی چار پانچ اپرل آپ نے سنا ہوگا یہ سارا باقیہ سنا ہوئے نا وہ بھی یہی ویقتی تھی چار پانچ اپرل کو یہ ہونا ہے اور پھر اس کے بعد ایک بڑا سا چاند گرن آنا ہے اور پھر اس کے بعد قیامت آ جائے پھر غزوائی ہند ہوگی اور پھر وہ قیامت بھی شروع ہو جائے ارسلان کہ یہ بچھڑا آ گیا ہے یہ بچھڑا تو چلا گیا ہے اس نے اب زیبا ہو جانا ہے اس نے زیبا ہو جانا ہے اور پھر قیامت آ جائے یہ مجھے آ رہا ہے آپ کو یاد ہوگی یہ ساری سکوری ٹیک ہے میرے کوئی چھ سات دن اسی تینشن میں گزتے ہیں وہاں دپرینشن میں گزتے ہیں کہاں گی وہ تھیوری کہاں ہیں ان کے فالورز جو مانتے ان کی پوچہ کرتے ہیں میں ہاتے سوری پوچہ ہی کہوں گا اچھا خیر اچھا خیر ہوا یہاں کچھ اس طرح سے کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے ایک کسی لفظ کے اوپر بات ہو ایک آپ کو پتا تھا تاغوت کیا ہوتا ہے آہ نہیں نہیں پتا تھا مجھے بھی نہیں پتا تھا تاغوت کیا ہوتا ہے آج آپ کو تاغوت کا پتا چلے جو اسلام کا سب سے بڑا گناہ ہے اسلام میں سنو بیٹا بات سنو میرے خیامے پاکستان میں نہیں پتا ہوگا تو پاکستان میں مسئلہ پھر آپ کے بڑوں کا ہے مسئلہ پھر اس پھول کے مولویوں کا ہے مسئلہ اس پھول کے ایڈکیشن سسٹم کا ہے مسئلہ اس اوورال سسٹم کا بھی ہے جنہوں نے ہمیں نہیں پتایا تاغوت کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے بتا دیا تاغوت کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے آپ سب کے بو بن گئے ہیں وہ اگر یہ چاہ رہے ہیں تو آپ غلط سوچ رہے ہیں آہ بلکل ایسی ہے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے مذہب میں اگنورنس کی بھی سزا ہے بلکل ایسی ہے کہ اگر آپ نے نہیں ڈی ڈی ڈاللش تو یہ بھی آپ کو دیکھتا ہے یہ بھی آپ کے اپنی لیکن آپ مسلسل ایک اس میں رہتے ہو زندگی جب تک ہے تب تک ایسے سے مرحلیں آئیں گے جہاں سے آپ کو اس مسئلے کو حل کرنے کا علم جو ہے اسلام سے آگاہی ملے گی کیونکہ جب جب ایسا یا سی ڈی ڈی ڈیخ آئے است کھی right شخص کوح للعمل چاہاں سے ہیں دنیا ہے queria بلکل ایسے اور اس سے پہلے کتنے ہزاری چیزیں ہوں گی کیا اگر میں ہو تو anci스� انسان کیا اب jokaی Checkers تو مجھے اسلام کیا اگاہی دیتا ہے تو اگر کسی انسان کو نہیں پتا کوئی چیز کیونکہ اس کی لائف کی ایکسپیونس کا یہ ابھی تک پارٹ نہیں بنا تو تب تک تو وہ انسان جاہل ہے یا آپ کو کوئی لفظ نہیں پتا ہر بندے کو ہر لفظ نہیں پتا آپ جاہل کی جگہ لا علم بھی تو use کر سکتے ہیں اس بات کا کتنا خوبصورت آپ کی اس بات کا مفہوم ہی جاند ہو جاتا کہ ہمارے یہاں آپ تب 95% کیا تب آپ 100% بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں لوگ maximum اتنے لا علم ہیں کہ ان کو نہیں بتا اس کا مطلب کیا تو اس میں جاہل کہنا کیوں ضرور نہیں تھا اور کسی بندے نے بیج میں کچھ چیزیں لے کے بیٹھ گئے کہ قرآن میں تو یہ بھی ہے کہ کیا علم والے اور نا علم والے برابر ہو سکتے ہیں تو اس میں لفظ جاہل تو نہیں use کیا گیا جاننے والا اور نا جاننے والا برابر نہیں ہے کہہ دے نبی ان سے سن لیں ایک ہی مثال کیا ہے اندھے کی جاہل itself ارسلان بہت ترگرنگ ورڈ ہے بہت برا ورڈ ہے اس کو use نہیں کرنا چاہیے آپ کو اگر وہ لڑکیا آگئی میں تمہیں بڑا پری چیٹ کرتا ہوں اس پہ تو نہیں کرنا sorry guys it's my most favorite word جاہل اور گھٹیا دو لفظ ہیں جاہل اور گھٹیا گھٹیا اور جاہل خیر ہم ادھر نہیں آرہے ہم ادھر نہیں آرہے میں ایسے ایک بات کر رہا ہوں ارسلان تو اگر ایک بندہ ہے جسے ہم کو بات کر رہے ہیں آرگومنٹ کی خوبصورتی ارسلان کیا ہوتی ہے آرگومنٹ کی یا بات کی یا بہت سو مباسہ کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک بندے کی بات کو ایکسپٹ کریں اس بندی نے مائک پکڑا چاہے وہ سما والوں کی بات میں یہ پتا چلا گی یہ سما والوں کی کونٹینٹ کرییٹر ہے یا جو بھی ہے کچھ بھی ہے اس نے مائک پکڑا سب سے پہلے تو آپ مافی مانگے سب عورتوں سے کہ آپ نے 95% عورتوں کو جاہل کہا 95% خواتین کو جاہل کہا اس کے لئے میں چاہوں گی کہ مافی مانگے تمام خواتین سے سب سے پہلے اس کے بعد اس نے جو بھی بات کی اچھا یہاں پہ اگر کوئی سنسیبل بنتا ہوتا تو اپنی بات پہ ڈٹا نہ رہتا چلو ڈٹا بھی رہتا سب سے پہلے کہتا کہ آہاں ٹھیک ہے کہ if i have hurt someone's sentiments then i apologize but آگے اپنی بات کو continue ہاں but my attention was to like ڈڈرس دھس اسے ڈڈرس دھس اسے آپ ڈرس دھرمی پہ قائم رہ رہے ہیں بار بار آپ کا ہے آپ کو تاگود کا پتہ مطلب پتہ ہے اس نے کہا نہیں تو کہتا آپ جاہل ہیں آپ مجھے فرنچ ورڈ کو بتا دیں یا آپ مجھے کوئی اور کسی لینگویج کا ورڈ بتا دیں جسے میں فیمیلر نہیں تو اس کو ملک یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے جائے یس علم حاصل کرنا چاہے وہ بہت ضروری ہے اگر ہمیں نہیں پتا تو ہم لا علم ضرور ہیں ہم جاہل نہیں ہیں اچھا باہدہ بھی اسیم گائی جو ادھر مزیاو لہک نہیں ہے جو اون کے بھی پارٹ رہے ہیں اچھا ہوا کچھ اس طرح سے پھر کہ پھر یہاں پہ خانہ جنگی شروع ہو گئی اس لڑکی نے کہا کہ میں آپ سے یہاں پہ قرآن سیکھنے نہیں آئی یہاں پہ لڑکی کی بھی غلطی ہے میں یہاں پہ اسلام پہ لیکچو میں نے نہیں آئی آپ سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ خواتین کے کوٹی بات ہو رہی ہے میں ہی نہیں کہا تھا کہ لڑکی ٹوٹلی صحیح ہے اور وہ ٹوٹلی غلط ہے ہٹ درمی دونوں طرف قائم تھی کیونکہ ہٹ درمی قائم رہتی تو پھر ہی تو ٹی ایر پیس ملنی تھی لڑکی بھی چینل والوں کی ہے وہ بھی بندہ چینل والوں نے بلایا تو چینل والوں نے تو مل کے کونٹروورسی کرنی تھی تو یہاں پہ دونوں اپنی بات پہ قائم رہی وہ کہہ میں آپ سے دین نہیں سیکھنے آئی میں آپ سے اسلام نہیں سیکھنے آئی میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو نہیں بتا جاہل ہے جاہل ہے تو یہاں پہ پھر بیچ میں کودھنا پڑھا آپ کے فیوریٹ فرینڈ کو پھریڈ ننو اما کمر کا بند کر رہے اس کا میں گیا اجیسے بات کرتے ہیں چیلال aware nuestros آپ کو تειαکلیف ہے خواتین کے رائٹس پر پھات کرنے میں آپ نے تو جس کل وہ چوزدی عمو باتات ہے میری پاس نے M Eliz oblique محور سوا ایک اور مسئلہ بی crude Breвер 25% تم کیا مجھے حال سے پہ ستیٹسٹک کے ابو آپ سی ممكن سے رہنای ہے کس نے دیا ہے یہ ستیٹسٹکس تمہیں کس نے دیا ہے کہ تم کو دیا یہ جگہ جگہ ان لوگوں کو یہ صرف مذہب بیچ رہے ہیں ہاں سیلیبل چیز ہے یہ سیلیبل چیز ہے دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی چیز مذہب ہے مذہب ہے اور یہ انسان اس کے مو پر لکھا ہے کہ یہ مذہب بیچ ہے بلکل ایسی ہے لکھا ہوا ہے صاف پتہ چل رہا ہے ٹھیک ہے ان باتوں نے ہی ثابت کر دیا کہ جس کو ایک ورڈ کا مطلب سمجھنا ہے وہ جاہل ہے اس کا مطلب یہ تو پوری بات ٹھیک ہے جو لوگ چھوٹی باتوں پر کہہ دیتے ہیں تو ہینے رسالت اور قتل کر دو کہ یہ بات ہی ہے اس بات میں اور اس بات میں فرق نہیں جاتا وہ کہہ رہا ہے کہ جاہل ہے آپ کو نہیں پتا تو آپ جاہل ہیں آپ نے یہ بات کی تو اس کا مطلب یہ تو ہینے رسالت ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اکھلے کول ہیں ٹھیک ہے تو جب ایک بندہ آپ نے آپ کو نولیج کا محبہ ہی سمجھنے لگ جائے تو پھر تو اس کی لرنگ رک گئے لرنگ رک گئے تو مطلب آپ ختم ہیں مطلب آپ کے اندر ایکسپٹنس ہی نہیں ہے آپ اس میں حصل کرنے کے لئے ریڈی نہیں ہوگا اگر آپ ریڈی نہیں ہوگا پھر آپ سمجھو گا تو یہ بہت ہی ہے مجھے کسی بندے نے بتایا کہ آپ کا فرض yes ہمارا فرض ہے لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے پھر تو آپ ہی جاہل ہوں گے آپ مجھے یہ بتائیں ہمارے ہاں کتنے سالوں سے لوگ جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان میں سے کتروں کو نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے تو وہ سب بھی جاہل ہیں جو ہمارے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن حفظ کی ہوئے ہوتے ہیں انہیں قرآنوں کے درجمے نہیں آتے ہوتے تو انہوں نے حفظ کیا ہوتا ہے انہیں حافظ والی عزت تو مل جاتی ہے لیکن وہ بھی جاہل ہے بالکل ایسی ہے جاہل ہیں یہ غلط طریق ہے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے مطلب آپ کسی کے اگر کسی کو ایک ورڈ نہیں آتا تو یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں کیا آپ کسی کو چاہیے نہیں کیا سکتے وہ غلط ہے صرف سامہ والوں کو بھی شرم کرنی چاہیے زیادہ بڑی بیسا قصور سامہ والوں کا ہے کیونکہ ایک یہ کوئی live show نہیں تھا it was recorded show آپ اس میں سے یہ دونوں points نہیں کر سکتے تھے اگر آپ نے یہ دونوں چیزیں تو this indicates کہ آپ بھی پیسہ کمانے کے لئے مجھے لگتا ہے کہ عیشہ جہان زیب کو بھی اب کام کرنا بند کر دینا چاہیے she has always been making controversy since chocolate times chocolate times میں بھی ان کی کوشش ہوتی تھی کہ میں سنسنی لے کے آؤں کہ عیشہ بہت جی آپ شاگو پوپو والے role کریں نہیں شاگو پوپو والے role نہیں کریں دوسرا جنرل جی میں کیا بنی تھی ہیں آئیلا آئیلا بن جائیں لیکن پلیز آپ ایکٹنگ کی طرف دھیان دیں ملک میں پہلے ہیار اتنا انتشار ہے میری بہن اتنے لوگ مر ڈھڑ رہے ہیں قتل ہو رہے ہیں جل رہے ہیں لوگوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا اس country میں ہو رہا ہے وہاں پہ آپ نہیں ایک چنگاری جلا رہی ہیں تو آپ بہت غلط کر رہی ہیں اس سب میں یہ جو سارا انتشار میں اور یہ جو دو گروپس بنے اس میں آپ کا بھی یوگ نان ہے بلکل سو فیصد ہے اب میری کل کو کسی دوست کے ساتھ لڑائی ہو جائے ارسلان اس matter کے اوپر میری تقریباً ہوئی ہے تقریباً ہوئی ہے میری ایک دوست کے ساتھ پروپر بحث ہوئی ہے اور اس نے کہا نہیں تم تو جاہل ہو یا اگر میں اس کو کہہ دوں تم تو جاہل ہو مجھے عاد ہے میری اگر میں ایک دوایا کہ اس remaیر کے عیرے میں میری اپنے بہی دوست کے ساتھ بڑی لبی لڑائی ہو گی مجھے عاد ہے مطلب لوگوں کی وجہ سے لکھ آپ رشته faithful دیکھتا تو یہ بہری روم پلیز سمجھ جائیں صدر جائیں ایشہ باجی خدا کے لیے اگر میں ایتر تو چھوٹی ہیں تو میں باجی کہنا ہے ایشہ بیٹی خدا کے لیے ہم نے ان کو دیکھا تھا دیکھا تھا دیکھا تھا دیکھا تھا میں ویڈی سال میرے دوست ہی چلے 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 ہاں چلتے ہاں نیکس segment مجھے پہنچ شرمہ چلے چلے چاہہہہ Kannربان ہم نے صراحہ ہوا بیٹی ترا سو ہے کہانی ہے پانچ شرما کی بیٹیوں کی ملو پانچ بچیاں بچیاں ایک ہے ساکشتنور ایک ہے دیبیا دتا اور تیسری جو ہے Something Khair Karkona اس موی میں بھی تھی اور اگر سے ایک بیٹی شکل تنمر کی ہے اور ایک بیٹی دیویان رتا کی ہے اس لیمیت میں اتنے ساری نیگٹیوٹی دکھائی ہوئی ہے بہت کچھ چیزیں سے دکھائی ہوئی ہے جو آپ کے دیلی لائف میں آپ کو نیگٹیوٹی دیتے ہیں جیسے اگنوریس آف ہزمینڈ، میڈر کلاس فیملی میں کریئر کو بنانا ایک فیمل کا کسی اس میں ایک ایسے سپورٹس پر جوائن کرنا جس کا سکوپ نہیں ہے یا جس میں مطلب ان کو جج کرنا ان کے بینگ سپورٹس پرسن ان کو جج کرنا اس کے بہر بوائی فرینڈ اس طرح کے خواتین کے ایشیوز نہیں ہوتے اس طرح کے ایشیوز ہیں ایک دو بچیاں ہیں جنہوں نے پیوبرٹی کو کروس کیا ہے اور ان کے جو ایشیوز آ رہے ہیں اس ایج کے حوالے سے افکورس آج کل کے فلموں میں الگ بیٹی کو ہوتا ہے اس میں الگ بیٹی کو ملہ پارٹ بھی ہے انہوں نے اس کو ڈسکس نہیں کرسکتے کسیل افیکٹ ہمارے جو سوشل باونڈریز ہیں لیکن اتر دن دار جو چیزیں ہیں وہ بڑی اچھی اس میں ڈسکس کی گئی ہیں اور اتنی پوزیٹیوی کہ ان چیزوں میں ملہب آپ دیکھتے ہیں چیزیں شروع ہوتے اور ختم ہوتے ہیں ایک عرسے بعد میں نے کوئی فلم دیکھی ہے جو فلو میں چلتی رہا چیزیں خلتی ہیں بڑے بڑے issues اتنی cute طریقے سے انہیں close کیا جاتا ہے کہ یہ بھی حل ہے جیسے اس میں ایک چھوٹا سا میں ڈسکس کرتا ہوں دیویا دتا کا جو کریکٹر ہوتا ہے اس کو وہ بڑی پٹیالہ سے آئی ہوتی ہے اور وہ بڑی lonely feel کرتی ہے اپنے گھر میں اور اس کا جو husband ہوتا ہے وہ اس کو ignore کرتا ہے اور اس میں یہ بھی بتایا گی ہوتا ہے کہ اس کی یہ شادی جو ہوتی ہے وہ parents کے مجھے خلاف ہوئی ہوتی ہے شروع شروع میں اس کو سب ٹھیک لگتا ہے پھر اس کا ایک بچی پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اب اس کو وہ ڈھم کرنا اس کو ethically ٹھیک نہیں لگ رہا ہوتا اور جب وہ اس کو پوچھتے ہیں کہ کیا مز ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ڈی ون سے ہماری نہیں بلی کہ ہماری نہیں بلی اب بتا ہوں میں کیا کروں اس سابقے کہ ہم نہیں بن بھی تو اس کا حال یہ نکلتا ہے وہ دونوں سے اپریشن کر لیتے ہیں اسے پیشن کے بعد وہ دونوں اتنے اچھے فرینڈ بن جاتے ہیں صحیح 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 اس میں یہ نہیں دکھایا کہ ایک لمبا رونا دونوں کو دکھا لیا اور ان دونوں نے اپنا ایک بڑا خوبصورت اس چیز کو دکھایا کہ میرا objective کچھ رہنا ہے اور تمہارا objective مطلب میرے ساتھ نہیں ہے ہماری دونوں کے objective align ہی نہیں ہو رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جن کو یہ بڑے سمودھی اور پوزیٹی بلیتری کے ساتھ پہلے پہلے انفول کرتے ہیں اور پھر فول کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس مجھے اس فلوی ہونا یا چلتے جانا میرے لئے اس فلوی کی ایک سب سے بڑے خوبی تھی ایوٹ رکمنڈ آپ لوگوں کو یہ فلوی دیکھیں کیونکہ یہ فلوی چلتے جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے رکتے نہیں ہے میں نے کہا سلو 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 ہوں ڈیویا دتیا وہ کیوں نے ایکسپریشن دی ہے اب اس کی بچی کے چھوٹی بچی اس کا مصیلہ ہی ہی کہ اس کی ماں ہوتی ہے فیملی سے تعلیق ہوتے ہیں اور وہ ٹویشن وغیرہ دے رہی ہوتے ہیں اور اس میں وہ اپنی بچی کو ٹائم نہیں دے پا رہی ہوتی ہے اب اس کا اینڈ میں آپ یہ دکھاتے کہ وہ بچی کو ٹائم دینے لگے لیکن ایک چیز ضرور یہ کہتے ہیں کہ آپ کو شاید لگتا ہوگا کہ میں ایک تیوشن سینڈر میں کیوں پڑھا رہی ہوں مذہب وہ کہتے ہیں لیکن میں کیا کروں مجھے پسند ہی ہی ہے میں ادھر ہی اپنے آپ کو دیکھتے ہوں تو آپ نے اس کو بھی جسٹیفائی کر دیا کہ یہ کام پہ کیوں جا رہی ہے اور مجھے پیرنٹ ان کی رہی ہے اور انہوں نے یہ بھی جسٹیفائی کر دیا کہ بچے کو اس کو ایک سٹیفائی کرنا چاہیے سمجھے آپ کو میری بات اگر ایزا پیرنٹ ان کی ریسپونسیبلیٹی ہے کیڈز کو ایک سٹیف کرنا کی جو وہ ہیں تو کیڈز کی بھی ریسپونسیبلیٹی ہے پیرنٹ کو اس ترون سمجھیں کہ آپ خود کیا ہے لب ان کی پرسند ایڈیٹی کو بھی اجازہ موسکتے ہیں نہیں تک پہلے جانتے ہیں حسنی دنیا وہ چیزوں کے لئے ایک چیزوں کی تیزوں کو موسفلہ چیزوں کا شفت کرتا ہے شرما جی ویٹی موسفلہ موسفلہ چیزوں کا وہ حسن روی موسفلہ سنگیرا کیا تو وہ کیا تو موسفلہ نہ اگر آپ نے ٹی و لاؤنس دیکھا تو آپ پتا چل کیا ہوگا اگر نہیں دیکھا تو میں بتا دیتا ہوں کہ ہم نے دیسائید کیا کہ ہم پانچ کمنٹ لیا کریں گے اور جو موسٹ لائک کمنٹس ہوں گے ہم ان کو انکلوڈ کیا کریں گے اپنے شو میں تو چلتے ہیں سب سے پہلے پھر کمنٹس کی طرف سب سے پہلے کمنٹ ہے تفوسی باری ٹھیک ہے جی جی آی سمجھ آگئی جی منر نیکس لادا دیا کہہ رہی ہیں so i am not a fan of zaviyar just like seher i think he is just same in every series he doesn't bring any variety to his character it might seem sounds harsh but he gets main roles in the series purely because of nepotism بہت بڑا tough competition ہے وہ is more bad arselان اور zaviyar arselان ہے some audacity to throw shade on zaviyar صحیح کہہ رہی ہے لالا دیا آپ نے دل خوش کر دیا میرا حافظ ریلے ہیں وہ کہہ رہے ہیں arselان نسیر is another expressionalist entry into the industry after imran abbas لیکن i also fan of him on cricket videos لیکن اب وہ craze بھی ختم ہو گیا ہے جی ٹھیک ہے جی ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ بالکل ایسے ہی ہے next moon next ہے جی منشا جوشی وہ کہہ رہے ہیں the biggest net nepot kid اس پہ آپ کا مجھے صرف feedback ہے arselان میرا ہاں the biggest nepot kid in my opinion in pakistan is haroon kadwani i would only consider him as an actor if he has the guts to do the roles in dramas produced by someone else other than his dad however i do believe everyone should be given a chance to prove themselves rambeer kapoor and alia bhat are best nepot kids but they are the best bollywood now at days صحیح کہہ رہے ہیں آپ میں پاس ایک job آئی ہے میں پہلے دوس کو دوں گا یہ باہر بہلے کسی ڈیزرونگ بندے کو دوں گا میری ٹھیک ہے ہاں تو مجھے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو آپ جانتے ہیں مجھے پتہ آپ کو پتہ آپ کو پتہ میرا سوال کیا ہے میرا پانٹو یہی ہے کہ اگر اپنے باپ کی پروڈکشن کے لابے اور کتنے ڈامے کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر وہ پیسہ ڈوبتا بھی ہے تو اس کے باپ کا ہی ڈوبے گا اس کے باپ کی مرضی وہ جتنا پیسہ لگائے ہم کون ہوتے ہیں یہ باپ کرنے والے اسکیوز می آپ اپنے بیٹے پہ پیسے نہیں لگا سکتے برٹرسلان اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ ہماری جو ڈرام اینٹسٹری ہے اگر وہ اچھ ایکٹنگ نہیں کرتے تو پھر وہ کشنیبل ہو جائے گی تو وہ نہیں ٹھوگا نا جو اچھی ایکٹنگ نہیں کرتا شہروز شہروز سبزواری آتا کھیٹوں میں برٹرسلان ہم رہتے ہیں جیو کے زمانے میں ہمارے ڈراما ہے انفلونس بائی جیو تنگس جیو پہ بنتے ہیں بگ 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 بچہ ڈراما ٹکی ہے وہ تو ہماری عمام دیکھتی ہے اس میں آپ حرون کو رکھ لیں آپ فروز کو رکھ لیں آپ جس کو مرضی رکھیں تو چل نہیں مجھے ایک بات سامن یاری آپ اس بات سے agree کر رہے ہیں ڈسگری کر رہے ہیں میں آپ کی بات سے میں آپ کی بات سے somehow agree بھی کرتا ہوں آپ کی بات سے somehow disagree بھی کرتا ہوں وہ تو آپ کا اوریڈی جیو کر رہا ہے وہ تو دانش بھی کر رہا ہے دانش is an outsider فیروز is an outsider وہاں جی is an outsider تو وہ بھی کر رہے ہیں لیکن میں بات سنونا وہ پھر ایکٹنگ اچھی نہ بھی کرے گا تو وہ چل جائے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کب کہا ہے اسے شروع چلے ہاتھ تک میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے روپوش دیکھا آپ نے روپوش نہیں دیکھی روپوش نہیں دیکھی آپ نے دوسرا دیکھا میں بڑک دب جو دس اپیسوڈ دس بار اپیسوڈ سے زیادہ ڈورباز کے ساتھ اچھا وہ دونوں اب چیزیں ہو گئی ہیں تو آپ نے سمجھا کہ وہ ایک اچھے ایکٹر ہے آپ کو لگا کے وہ اچھے ایکٹر ہے لیکن اگر وہ اگے جا کے اچھے ایکٹری نہیں کر پاتے ہیں لیکن چل تو وہ گئے ہیں کیونکہ ان کی جو آپ کو پتا ہے ٹیلی فلم ہے روپوش وہ جیو کی موسٹ ویوز میں سے ایک ہے ٹھیک ہے تو یہ مزیشو آتا ہے عوام نے پسند کیا نا انہیں عوام انہیں تھوک بھی تو سکتی تھی ہاں عوام نے ہی دیکھا نا لیکن عوام نے کوئی دکھایا تو ہے نا دیکھے عبداللہ قادوانی نے جا جا کے لوگوں کے موبائلوں پر تو نہیں کہا نا کہ میرے بیٹے کا ڈراما دیکھو ٹھیک ہے اس نے یہی کہا نا بیٹے کیا چاہتے ہیں اس نے کہا اببو میرے ایکٹر بننا ہے اس نے یہ تو نہیں کہا نا کہ اب جاؤ بیٹا پھر جا کے جگہ جگہ اوڈیشن کے دھککے کھاؤ وہ ابھی ہم نے نہیں سونا کس سونا ہے کہ نہیں سونا اس کی اگزامپل دیتا ہوں حمزہ سوہید انہوں نے جگہ جگہ جا کے اوڈیشن دیا اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے رول سے سونا ہے ایک اس طرح کے اببو بھی ہماری انڈسٹری پھر ایک اس طرح کے اببو ہے ہماری انڈسٹری میں جو کہتے ہیں ادھر بھی چل جاؤ ادھر بھی چل جاؤ تمہاری شکل اچھی ہے نمان ہجاز کا بیٹے زابیار نمان ٹھیک ہے تو ان کو اببو کے کونٹک کی بیسیس پہ مل رہے ہیں کیا بولتے ہیں پروجیک پروجیک اببا جان کو ہوگا اببا جان کو ہوگا تو ایسے تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ مولان نپوٹیزم ہے جو مجھے لگتا ہے کہ جسٹیفائیڈ نپوٹیزم ہے اگر آپ کے اببو کے پاس پیسے ہیں تو آپ مارکٹ میں لے کے آ جائیں کہ یہ نہیں میرے اببو کے پاسیتا پیسے ہیں کیا میرے اببو میرے دراما پروڈیوس کر سکتے ہیں اگر آپ کے اببو کے پاس پیسے ہوگا تو شاید باب کو ایکٹر بنائیں گے ہی نہیں مجھے چلانا ہے میں مطلب پلیس میں کسی کی موت کی دماغانی کر رہا لیکن اس کو جب تک پتہ ہی نہیں لگے گا وہ دونوں سائٹ اگر experience کر رہا ہے production بھی اور acting بھی اور پیسے بھی صرف اببو کے لگا رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں لوگوں کو یہ والی بات یہ والا angle سمجھ کیوں نہیں آتا یہ نپوٹیزم it's not nepotیزم ٹھیک ہے آگے آجائیں پھر احسن احمد کہہ رہے ہیں کہ بخلاورے میں پہلے ارسلا نسیر کو کنسیڈر کیا جا رہا تھا بعد میں زاویار مجھے یہ آئیڈیا کبھی بھی نہیں تھا کہ ارسلا نسیر was the part of this drama بختاور میں اگر ارسلا نسیر ہوتے تو کیسا ہوتا ایسا ہی ہوتا جیسے بختاور already گندا تھا اچھا بھی آگے ایک ہی comment ہم لے سکتے ہوں زیادہ تر پچھلے ہفتے آئے ارسلا نسیر سے related تھے ارشد رانا کہتے ہیں ارسلا نس شکرا ارسلا نسیر تیلی فلم اور ہر ڈرامے میں لیڈ آفر ہوا پھر بھی خود نہیں مانتا بقواس ایکٹر ہے یہ نہیں accept کرتا اچھا یہ چیز میں بھی نہیں accept کر رہا پہلی گنگنا نے جب کی تو جب اس گنگنا نے اس چیز کو اس کو سلطان آفر ہوئی سلمان خان نہیں کرنی جی کیوں نہیں کرنی کر لو بھئی کیا تکلی بھائی تمہیں کر لیتی کر لیتی خانوں کے ساتھ فلم نہیں کرنی تو مطلب آپ کو جب آپ نے اپنے پروف کر لیا آپ کو اپنے آپ کو اچھے اچھے موویز دے دیا تو پھر آپ کو بڑے ناموں کے ساتھ جب کاسٹ گیا جا رہا ہے تو پھر آپ پھر کاسٹ بھی ہو ٹھیک ہے اب یہ ارسلا نسیر کا کہ آپ کو کونس ایسا ڈراما ہے جس میں آپ کو چھوٹا کریکٹر میں کوئی ایک ڈراما ہے ایسا سب ہی جنگوں پر آپ پاس اچھا پوٹینشل تھا ہر کریکٹر میں جب آپ کو اپنے پروف کرنے کے لئے اگر آپ ہر کریکٹ میں ابھی بھی خود کو نہیں پروف کر پا رہے تو آپ کسی کے اببو کو رونا راتیں بلکل آپ کو اکر نہیں بنتا آپ نے تو اپنے پانچوں کے پانچوں جتنے بھی آپ کے پروچیکٹس ہیں کسی میں ایک بھی impress نہیں تو پھر تو واقع ہی مونا شکری ہیں بلکل اس کو یہ یہ ہوتی ہیں چیزیں یہ یاد ہے آپ کو یہ کیا ہوتا ہے مون یہ ہوتی ہے چیزیں اچھا جی یہ تھا جی آج کا شو آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے ممونکن جی اجازت اللہ حافظ